نحمده و نسلی علی رسولِهِ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی يفقہ قولی و جعلی وزیر من احلی اعوذ باللہ ان اکونا من الجاهلین رب زدنی علمہ اللہم فکح نافد دین اللہم انی اسألکا علم نافیان رزقن طویبن و عملم متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی و علمنی ما يغفونی وزدنی علمہ اللہم انی اسألکا حبکا و حب من يحبکا و عملا اللذی يبلغني حبکا اللہم انسلی على محمد وعلا آلی محمد کما صلیتا على إبراہیما وعلا آلی إبراہیما انکا حمید و مجید اللہم بارک لا محمد وعلا آلی محمد کما بارکتا على إبراہیما وعلا آلی إبراہیما انکا حمید و مجید شرع کتاب السوم روزوں کا بیان رمضان کے روزے حکمِ خداوندی ہیں فریضہِ دین ہیں ہر آقل بالغ مسلمان مرد اور عورت جو جسمانی استطاعت رکھتا ہے اس پر فرض ہیں روزوں کی فرضیت کا حکم سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ تعالی نے مکمل ایک رکو میں نازل فرمایا سورہ بکرہ کی آیت نمبر وان ایٹی تری سے لے کر وان ایٹی فائیو میں اللہ سبحانہ وتعالی نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم بزخد سے بیان فرمایا فرمایا گیا یا ایوحاللزین آمنون قطب علیکم السیام کما قطب عللزین من قبلیکم لعلکم تتکون ایامم معدودات فمن کان منکم مریضا او على سفر فعدت من ایام اخر وعلى اللزین يطیقونه فدیت تعام مسکین فمن تتبع من خیر فهو خیر له وان تسوم خیر لکم ان قنتم تعلمون شہر رمضان الذي ينزل فيه القرآن خدا للناس بینت من الحدا والفرکان فمن شهد منکم الشهر فلیسومه ومن کان منکم مریضا او على سفر فعدت من ایام اخر يريد الله بكم العسر وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرِ وَلِتُقْمِلُ الْعِدَّةَ وَلَا تُقَبِّرُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے کیوں؟ تاکہ تم سب متقی بن جاؤ چند گنتی کے دن ہیں بس جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو بس وہ دوسرے دنوں میں ان کی تعداد پوری کر لے اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں استطاعت رکھتے ہیں وہ مسکین کو کھانا کھلا دیں بس جو خوشی سے کوئی بھی بلائی کرے گا وہ اس کے لئے بہتر ہوگا اور اگر تم روزہ رکھ لو تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو رمضان کا مہینہ وہ جس میں نازل گیا گیا اس میں قرآن لوگوں کے لئے ہدایت ہے روشن نشانیاں ہیں اور فرقان ہے اب جو اس مہینے کو پائے گا بس اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اور جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو اسے چاہیے کہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا اور تاکہ تم تعداد کو پورا کرو اور تم اللہ کی قبریائی بیان کرو اور تاکہ تم شکر کرو یہ وان ایٹی تری ٹو وان ایٹی فائیو آیات سورہ بکرہ کی ان میں روزوں کی فرضیت کا حکم وضاحت سے دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ روزہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پچھلی قوموں پر بھی فرض تھے طریقے اوقات مہینے کا تعین فرق لیکن روزے پیچھے بھی فرض تھے اور اس کا مقصد کیا ہے تقویٰ کا حصول روزہ تقویٰ کا ٹریننگ پروگرام ہے اللہ نے فرمایا چند گنتی کے دنیں اور ایسے گزر جاتے ہیں کہ واقعا ہم پہلے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں گرمی کے دن ہیں لمبے دن ہیں طویل روزیں لیکن آتے ہیں اور اشرا پہلا دوسرا اشرا پہ تیسرا اشرا یہ پلک جھپکتے میں اڑ جاتا ہے جب ابتدائی حکم نازل ہوا روزوں کی فرضیت کے حوالے سے میں یہ بتاتی چلوں کہ پہلے مکی دور میں ہر مہینے کے تیرہ چودہ پندرہ کے روزے ایام بیعث کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اور صرف یہی فرض تھے لیکن اس کے بعد ہجرت کے بعد دو ہجری میں جب یہ احکامات نازل ہوئے روزوں کی فرضیت کے تو ایام بیعث کے روزے امت کے لیے نفل ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جب کوئی نیک عمل شروع کرتے تھے تو آپ اس میں مداومت یعنی ہمیشکی اور دوام کرتے تھے آپ نے پھر ان کو جاری رکھا لیکن باقیوں کے لیے یہ نفل ٹھہرے ابتدائی طور پر جب پہلے سال حکم آیا چونکہ یہ لوگ روزہ رکھنے کے عادی نہیں تھے تو اس لیے پہلے دونوں قسم کی چھوٹ دے دی گئی کہ اگر چاہتے ہو تو روزہ رکھ لو اور اگر چاہتے ہو تو فدیہ دے دو لیکن اگر وَإِن تُسُومُوا وَخَيْرُ اللَّكُمْ ویسے اگر تم روزہ ہی رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے تو یہ ابتدائی حکم تھا لیکن اس کے بعد جب آہستہ آہستہ انہوں نے روزے رکھے تو پھر ختمی حکم ساتھ ہی ایک لیے آیت میں آتا ہے فل یا سم اب چاہیے کہ وہ روزے رکھیں دو ٹو کلئر کیٹیگوریکل حکم اور پھر ساتھ کچھ لوگوں کے لیے فل یا سم کے حکم کے بعد کچھ لوگوں کو چھوٹ اور لچک دے دی گئی قرآن میں مریض کو اور مسافر کو اس کے علاوہ حدیث کی روز تو یہ روزوں کی فرضیت کا حکم ہے جو قرآن میں واضح طور پر اللہ سبحانہ تعالی نے دیئے اور یہاں ہی پر سورہ بکرا کہ اسی رکوع کے اندر اللہ سبحانہ تعالی نے باقی جو روزوں کے احکامات ہیں ان کو بھی وضاقت سے بیان کیا ہے گویا روزہ حکم خداوندی اور فریضہ دین ہے میں پھر دہراری ہوں ہر آقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر یہ فرض ہے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا یہ صرف حکم خداوندی نہیں یہ دین کا ستون اور بنیادی رکن بھی ہے حدیث مبارکہ کہ جب الفاظ وہ واضح طور پر آ جاتے ہیں بنیال اسلام علا حمسن اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے شہادتنا لا الہ الا اللہ وعن محمد الرسول اللہ انہی عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت اور پھر اس کے بعد اقام السلاتی وعطاء الزقاتی وحج البیتی وصومی رمضان نماز کا قائم کرنا زکاة کا ادا کرنا حج اللہ کے گھر کا کرنا اور رمضان کے مہینوں کے روزے رکھنا گویا یہ بنیاد ہے اسلام کی اور بنیاد کے بغیر ستون کے بغیر امارت تعمیر نہیں ہوتی اگر امارت عمال سوالحہ کی تعمیر نہ ہوئی تو پھر کیا ہے پھر جنت کے محلات کی امارت اور جنت کے دروازے بابو سیام میں سے داخلہ بھی ممکن نہیں ہوگا تو گویا یہ روزوں کی فرضیت کا حکم اور اس کی تاریخ ہے روزوں کی فرضیت رمضان رمضان کے مہینے میں وہ رمضان کا مہینہ جس کو شہر نظیم شہر مبارکت ان کے احقر پکارا کیا ہے برقتوں والا عظمتوں والا مہینہ یہ وہ نزول قرآن کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا آز لوحے محفوظ سے آسمان دنیا پر اور آسمان دنیا سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وہ مہینہ ہے جس میں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیہ مصطفیہ ہو گئے مجتباہ ہو گئے مکہ کی بستی ام القرآ بنا دی گئی وہاں کے بدو خیر ان امتن بن گئے یہ وہ مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں روزے رکھنا جس میں قیام کرنا جس میں تقاف کرنا جس میں لیلت القدر میں عبادت اور قیام کرنا سب آمال کے لیے الگ الگ احادیث میں فرمایا گیا حدیث میں آتا ہے من صومہ رمضان ایک جگہ آتا ہے من قوم رمضان ایک جگہ آتا ہے من قوم لیلت القدری ایمان و احتصابا فقد غفر لہو ما تقدم بن زمبی جس نے روزے رکھے رمضان کے جس نے قیام کیا رمضان میں جس نے قیام کیا لیلت القدر میں کس حالت میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے یعنی ریا اور دکھاوے کی نیت سے نہیں اس کے پچھلے گناہ پخش دیا جائیں گے یہ رمضان کا ببرکت مہینہ ہے اللہ کی رحمتوں کی اللہ کی بخششوں کی اس کی برکتوں کی ایک عام بارش ہوتی ہے سب اپنی اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق چھولیاں بھرتے ہیں میں اور آپ ہم سب اس رمضان کے مہینے میں کیا سمیٹیں گے اس کا پورے کا پورا تعلق اور دار و مدار یہ اس بات پر ہے کہ اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا احساس ہو اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے استقبال رمضان کے طور پر شابان کے مہینے میں خطبات ارشاد کا جو شابان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی اہمیت اور فضائل اور برقات کے لئے فرمایا آپ نے فرمایا لوگو تم پر ایک برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کو اپنی رحمتوں سے ڈھاپ لیتے ہیں لوگوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں ان کے گناہ بخش دیتے ہیں لہٰذا تم بھی اپنے رب کو اپنی طرف سے بھلائی ہی دکھاؤ انتہائی بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اس میں اپنے گناہوں گزشتہ زندگی کے گناہوں کی بخشش نہ حاصل کر لی اور پھر وہ صحیح حدیث کے الفاظ کہ رمضان کی پہلی ہی رات یعنی جو ہی چاند نظر آ جاتا ہے رمضان کی پہلی ہی رات میں سارے کے سارے سرکش جنات اور شیعتین قید کر دیے جاتے ہیں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ ایک دروازہ بھی بند نہیں رہ جاتا اور جنت کے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہ جاتا اور پھر ایک اعلان کرنے والا ایک منادی اعلان کرتا ہے اینے کی کرنے والے جلدی بڑھ اور اے گناہ کرنے والے رک جا اسی طرح حدیث مبارکہ ہی سے پتا چلتا ہے کہ اس بابرقت مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی جنت کو اپنے ہاتھوں سے مزین کرتے ہیں اللہ کیا فرماتے ہیں اس جنت سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میرے بندے نیکیاں کر کے گناہوں سے بکشش پا کر تیرے پاس آئیں گے تو انہیں قبول فرما لینا دن بہ سعادت ہے مومن مسلمان ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے جہنم سے نجات کے لیے جنت کے گھر کے حصول کے لیے توڑ توڑ کر فستہ بھی کل خیرات کرتے ہیں روزے کی حالت میں زبت نفس میں صبح دن تک سارا دن نیکیاں کرتے ہیں اور رات کو اللہ کے حضور قیام کرتے ہیں اور ادھر ان کے لیے جنت سجائی جا رکھی ہوتی یہ وہ بات سعادت مہینہ ہے انشاءاللہ اس کے احقامات کو سمجھنے کی کوشش کے لیے ہم کتاب اس سوم پڑھیں گے اور جیسے جیسے احادیث ایک آرڈر میں ہیں وہ پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ سارے کے سارے عبادات اس مہینے کے ہمیں سمجھاتے جائیں باب نمبر ایک روزے کی فضیلت حدیث نمبر نائن ہنڈرین نائنٹین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ جہنم سے ایک دھال ہے لہٰذا روزے دار کو چاہیے کہ وہ نہ تو فخش کلامی کرے اور نہ ہی جاہلوں جیسا کام کرے اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کو دو مرتبہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے روزے دار کے موں کی بو اللہ کے نظرین کسطوری کی خوشبو سے بہتر ہے اللہ کا ارشاد ہے کہ روزے دار اپنا کھانا پینا اپنی خواہشات میرے لیے چھوڑتا ہے لہٰذا وہ روزہ میرے لیے ہی ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور ہر نیکی کا ثواب دس گناہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے روزے کو ڈھال کہا ہے کس چیز سے ڈھال ہے شیطان کے حملوں شیطان کے وسوسوں وہ شیطان جس کو اللہ نے قرآن میں انہو لکم اردو مبین کہہ کر پکارا ہے تو یہ اس شیطان کے وسوسوں اس کے حملوں وہ جس نے کہا تھا میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے حملہ کروں گا میں امیدیں دلاؤں گا میں آرزویں دلاؤں گا میں الجھاؤں گا میں حکم دوں گا اور وہ شیاطین جن کو رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے تو یہ ان کے خلاف کیا ہے ڈھال ہے بری خائشوں بری تمناوں بری عرضوں کے خلاف ڈھال ہے یہ گناہوں کے خلاف ڈھال ہے اور پھر یہ جہنم کی آگ کے سامنے ڈھاک لے اللہ کے غضب اللہ کے حساب کتاب سے آسانی کا ذریعہ ہے تو یہ رمضان کے روزوں کی فضیلت ہے لہٰذا اتنا افضل روزہ جو جہنم کی آگ سے ڈھال بن جاتا ہے اس کے دوران کرنا کیا ہے ہر قسم کی بد کلامی ہر قسم کی فخش گوئی گالی گلوچ لڑائی جھگڑا چگلی غیبت یہ کیا ہے زبان کے فتنوں اور بد اخلاقی کے فتنوں سے اجتناب کی تاقید حدیث کر رہی ہے اصل میں یہ بات ذہن نشین کر دیجئے کہ روزہ بنیادی طور پر تقویٰ ٹرینڈنگ پروگرام ہے پیچھے یہ بھی آپ نے سنا نا کتبہ علیکم السیامو کما کتبہ علیلزین من قبلكم حصول کا مہینہ ہے یہ تقویٰ ٹرینڈنگ پروگرام ہے رمضان اور رمضان کے روزے تقویٰ ریفریشر کورس ہیں یہ تقویٰ ہی تو ہے رمضان میں اللہ کا خوف اللہ کے حضاب کتاب سزا جزا اس کی خفقی اس کی ناراضگی کا خوف ہی تو ہے کہ پھر ایک روزے دار مکمل زبط نفس میں رہتا ہے تو یہ دو بنیادی تربیتیں ہیں روزے کی تقویٰ کا حصول اور زبط نفس سیلف کنٹرول کی تربیت یہ تقویٰ اور زبط نفس ہی تو ہے کہ اللہ کے ناراض ہو جانے اس کے سزا جزا کے عذاب کے خوف سے ایک مسلمان روزے دار اپنی بہت سی جائز اپنی حلال اور اپنی فطری نیچرل ضرورتوں سے بھی رکا رہتا ہے کھانا پینا جسمانی شخوت یہ سب کیا ہے یہ جائز ہیں حلال ہیں اس کی فطری ضرورتیں ہیں لیکن تقویٰ اور خوف خدا کی بنیاد پر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے شوق سے اور اس کی ناراضگی کے فکر سے وہ انجائز خواہشات سے بھی رکا رہتا ہے یہ سیلف کنٹرول ہے جو نماز کی تنا روزہ سکھاتا ہے تو زبط نفس ہی دیکھیں نا ایک سیلف کنٹرول اور تقویٰ ہی کی کیفیت ہے نا کہ ایک شخص سارے دن صبح سے لے کے دوپہر کے دو بجے تک گرمی میں دھوپ میں پھرتا وہا پیاس پسینے کی حالت میں پسینے میں ڈوبا وہا پیاس تڑپتے ہوئے پیاس کی حالت میں وہ گھر آتا ہے گھر میں کوئی فرد نہیں اس کو دیکھ رہا وہ گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے لیکن وہ جا کے اکیلا بھی تنہائی میں بھی پوشیدگی کی حالت میں مخفی حالت میں بھی وہ فریج سے نکال کے ایک تھنڈے پانی کی بوتل کا ایک گھونٹ بھی اپنے خلق سے نیچے نہیں اتارتا یہ کیا ہے یہ تقوی کی تو ہے یہ زبردست ایک سیلف کنٹرول اور زبط نفس ہی تو ہے این افتار سے پہلے سارے دن کی بھوک اور پیاس ستا رہی ہوتی ہے وہ جو کہتے ہیں آتے کلوولہ پڑ رہی ہوتی ہے اور قبزوری بھی ہے نقاقت بھی ہے روزی کی اور ایک سے ایک خوشبو آ رہی ہوتی ہے کھانے کی مہک آ رہی ہوتی ہے آوازیں آ رہی ہوتی ہے کھانے کی تیاری کی لیکن نہ قدم اس طرح بڑھتے ہیں نہ ہاتھ اس طرح بڑھتے ہیں خوف خدا ہی تو ہے یہ ہے وہ تربیت جو روزے کی تربیت اور یہی اس کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے دار روزہ رکھے اور اس کا عجری ضائع ہو جائے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جس شخص نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ روزہ ہمیں سکھا ہے سیلف ٹالرنس سیلف کنٹرول اور زبط لسان سکھا رہا ہے اور زبان کی فتنوں سے بچنا سکھا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ روزے کی حالت میں پیاس شدید اور زبان پر کانٹے چوب رہے ہیں حلق خوشک ہے زبان خوشک ہے اور اس قدر پیاس کی حالت میں زبان پر کانٹے چوبنے کی حالت میں زبان تو خوشک ہے لیکن اسی زبان پر چگلیاں اسی پر غیبتیں اسی پر مزاک اسی پر کرٹیسزم اسی پر تانے تشنے جھوٹ کی غلط باتیں جاری ہیں پیٹ خالی ہے میدہ خالی ہے لیکن دل بھرا ہوا ہے تقبر سے کبر سے غرور سے حرس سے خوض سے تمہ سے لالت سے باہمی کینوں سے اور بغض اور قدورتوں سے اور کچھ نہیں تو خسد کے گندے کڑوے جذبات سے ایسا نہیں ہوں کہ کہیں روزے کی حالت میں ہیں اور مکمل اللہ کی بندگی اور اطاعت کی حالت میں اور جن آنکھوں کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں انہی نگاہوں کے ساتھ ٹی وی ڈرامے بیٹھ کر روزہ گزارنے کا ذریعہ بن رہے ہیں وہ کان جس سے تلاوت قرآن سنے وہ کان جس سے دورہ قرآن سنے وہ کان جس سے تراوی میں قرآن کی سما تو انہی کانوں سے موسیقی اور بے خیائی کے گانے جو ہیں وہ سنے یہ ضبط نفس کا تصور نہیں ہے تو وہ سیلف کنٹرول ہے جو ہمیں روزے میں ایڈاپٹ کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹ بولنا سب کچھ اور یہ کہا جا رہے کہ اگر کوئی شخص اسے جھوٹ بولے اگر اس کے ساتھ بدہ اخلاقی کرے اور گالی گلوش کرے تو کیا رویہ جو قرآن فرماتا ہے کہ جب جاہل اس کے موں آتے تو وہ کہتے ہیں سلامہ دو بدو سے لڑتا نہیں بہت تقرار نہیں کرتا اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے اس کو سلامتی میں رکھتا ہے اور حجر اتنا کہ روزے دار کی خوشبو جو مو کی ہے وہ قسطوری سے بہتر اللہ کو لگتی ہے اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے کہ میں خود اس کا عجر دوں گا اور کم از کم دس کنہ عجر یہ وہ دس کنہ عجر ہے نا جو شب محراج کے موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا تھا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد جب کوئی نیکی کریں گے تو ان کو کم از کم دس کنہ عجر لکھ دیا جائے گا اور قرآن میں بھی آتا ہے عشر آم سال یہاں کے نیکی کے بدلے دس کنہ عجر ہے اور زیادہ سے زیادہ کو تو کوئی حد دی نہیں ہے اور وہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں نا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں سفارش کریں گے روزہ کہے گا میں نے اس کو کھانے پینے سے رکا اور قرآن کہے گا میں نے اسے سونے سے روکے رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشکبری دی ان دونوں کی گواہی قبول کر لی جائے گی باب نمبر دو رعیان روزے داروں کے لیے ہے حدیث نمبر نائن ہنڈرڈین ٹوئنٹی حضرت سحل رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے رعیان کہا جاتا ہے قیامت کے دن روزے دار اس سے داخل ہوں گے ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس میں سے داخل نہیں ہوگا آواز دی جائے گی روزے دار کہاں ہیں تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان کے سوا کوئی اور اس میں سے داخل نہیں ہوگا یہ اللہ کی رحمت کا تذکرہ کیا جا رہے اور ہم جانتے ہیں کہ جنت کے آٹھ دروازے حدیث کے حوالے سے بتائے گئے ہیں اور جہنم کے ساتھ دروازے یہ اللہ کی رحمت ہے جس کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر تخلیق کائنات کے موقع پر لکھ دیا تھا رحمتی غالب لا غزبی میری رحمت میرے غزب پر غالب رہے گی یہاں پر بھی وہ انداز نظر آتا ہے کہ جنت کے دروازے آٹھ اور جہنم کے دروازے ساتھ جنت کے دروازوں کا نام آگے آئے گا ان میں سے ایک باب و ریان ہے جس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے اللہ ہمیں فرض اور سنت روزے رکھ کے اس دروازے میں سے داخل ہونے والا خوش نصیب بنا دینا اور ویسے بھی حدیث میں جیسے وہ آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ دے گا میں اسے جنت کا ذمہ دوں گا تو روزہ ہمیں زبان اور شرمگاہ کی حفاظت اور زبط ہی تو سکھاتے ہیں یہی تو سکھاتا ہے تو انشاءاللہ روزے پر عامل ہونے والا اور تقوی سے روزے رکھنے والے کی جب زبان اور شرمگاہ کی حفاظت آسان ہو جائے گی تو انشاءاللہ باب و ریان میں سے داخلہ بھی سہل اور ممکن اور یقینی ہو جائے گا حدیث نمبر نائن ٹوینٹی ون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جوڑا پیر خرچ کرے گا تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا اور فرشتے کہیں گے اے اللہ اے اللہ کے بندے یہ دروازہ بہتر ہے پھر نمازیوں کو نماز کے دروازے کون سے باب السلات سے بلایا جائے گا مجاہدین کو جہاد کے دروازے باب الجہاد سے آواز دی جائے گی اور روزہ داروں کو باب الریان سے پکارا جائے گا اور صدقہ دینے والوں کو باب السدقہ سے پکارا جائے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماباں پاپ پر قربان ہوگی یہ محبت کا انداز ہے نا جو شخص ان سب دروازوں سے پکارا جائے گا اسے تو اسے تو کوئی ضرورت نہیں ہوگی تو کیا کوئی شخص ان سب دروازوں سے پکارا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے باب الریان کی تصدیق کے لیے اس کو اس کتاب میں رکھا گیا اس باب میں رکھا گیا اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی فضیلت پتا چل رہی ہے یہ وہ ہیں جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے یہ وہ ہیں جنہوں نے شبہ محراج کے واقعے اور مشاہدات کی تصدیق کی اور صدیق اکبر کا لقب دیئے گئے یہ وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سر مبارک کی قیمت سو اونٹ لگائی گئی تھی ان کی معیت میں ان کی حفاظت کے لیے خجرت کی یہ گارے گار ہیں یہ یارے گار ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس روئے زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں جس کے احسانات کا میں نے بدلہ نہ دیا ہو سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے علاوہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دیا کیونکہ ان کی ان کی تو ایک رات کی نیکیاں مجھ پر ایسی ہیں جیسے آسمان کے ستارے یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے پوچھا گیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون تو آپ نے فرمایا آئیشہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مردوں میں پوچھ رہے ہیں آپ نے فرمایا آئیشہ کے باپ تو یہ وہ ہیں کہ جن کی بیٹی بھی سب سے محبوب ترین زوجہ محترمہ ہیں یہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے لیے آپ نے ان کے پہلے خلیفہ پہلے خلیفہ ہونے کی نشان دہی بھی فرما دی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ اکرام کو جن کو اٹھوں دروازوں میں سے جنت کے داخلے کی خوشکبریاں ملی ان انمتہ علیہم کے صبح و شام ان کے گھر کے محول ان کے گھر کے افراد کی رودادوں کو پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے کی توفیق اطاف فرمائی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نسل در نسل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین اور قرآن کو جاری فرما دیا اور پھر یہی خوشکبری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جب سوال پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی خوش نصیب ہوگا جو جنت کی آٹھوں دروازوں میں سے پکارا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو حریرہ تمہارا حرس علی الحدیث دیکھ کر مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے یعنی جو حدیث کو سیکھنے سکھانے یاد کرنے کا تمہارے پاس ذوق اور شوق جتی تو میند کرتے کیونکہ یہ تو اسحاب سفہ میں تھے بہت تاخیر سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سات ہجری میں اسلام قبول کیا تھا لیکن پھر اس کے بعد سب کو چھوڑ شاڑ کے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا دین کے لیے اسحاب سفہ وہ چبوترا جو مدینہ کے سہن کے باہر تھا وہیں پر یہ تشریف فرما رہتے تھے اور ہر وقت دین سیکھتے اور حدیث سیکھتے اور سکھاتے سنتے سناتے یاد کرتے تھے دو ہزار دو سو دس احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں اور سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں حدیث نمبر نائن ٹوئنٹی ٹو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آ جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حدیث نمبر 923 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں دوزو کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعاتین کو جکڑ دیا جاتا ہے یہ بالکل وہی ہے دو حدیثوں میں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ رمضان کی پہلی ہی رات میں سرکش جنات اور شیعاتین کو جکڑا جاتا ہے جنت کے سارے دروازے کھولے اور جغنم کے دروازے بند کیا جاتے ہیں اور یہاں پر آسمان کے دروازوں کے کھلنے کا بھی تذکر ہے یہ جو شیعاتین کو جکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر شیعاتین جو اکیلا نہیں ہے شیطان کے جنات اور انسانوں میں سے من الجنتی و ناس اس کے چیلے چانٹے سب ہیں اور ایک پورے کا پورا مافیا اور گروہ ہے جو بڑے ارگنائز طریقے سے کام کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے رمضان کی پہلی راتی شیعاتین کو پابند سلاسل یعنی ان کو چین کر دیا جاتا ہے ان کو قید کر دیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو اثرات ہوتے ہیں ان کے جو فتنے ہوتے ہیں جو وسوسے انسانوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں وہ روکنے سے ان کو کچھ حد تک پابند کر لیا جاتا ہے اور یہ سننے کے بعد بہت دفعہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی حدیث تو بتاتی ہے کہ رمضان میں شیطان جو ہیں وہ سارے کے سارے قید ہو جاتے ہیں تو بدی تو پھر بھی ہو رہی ہوتی ہے بے ہیائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں لوگ شرابیں بھی پی رہے ہوتے ہیں جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں گناہ تو پھر بھی ہو رہے تھے تو پھر یہ کیسے ہوتے ہیں اصل بات تو یہ کہ سب سے بڑی بات جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ تو یہ کہ بہت شریر اناثر اور بہت گناہگار اناثر جو ہیں وہ تو جب ہزار بھی قید ہوتے ہیں تو پھر بھی اپنے کئی نہ کوئی فتنے کر لیتے ہیں ایک خوفناک سے خوفناک دشمن کو جب آپ قید کر دیتے ہیں تو وہ بول کر کچھ نہ کچھ کر کے کئی نہ کئی دوسری اپنی ایجنسیز کے ساتھ لابنگ اور پارٹی کر کے کوئی نہ کوئی اثرات جو ہے وہ قید کر لیتا ہے آج بڑے بڑے سیاستدانوں کو جب قید کر دیا جاتا ہے تو وہ اپنی وہاں سے میٹنگیں کرتے رہتے ہیں اور وہاں سے اپنے اثرات اور اپنے فتنے جو ہیں وہ create کرتے رہتے ہیں تو یہ شیعتین کے قید ہونے کے باوجود بھی وہ قید ہو کر بھی کوئی نہ کوئی قید قید ہی کچھ نہ کچھ فتنہ کرتے رہتے ہیں اور ویسی بھی کچھ لوگوں کی فطرت کے اندر پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے بالکل ان کی فطرت کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں اس لیے وہ اس پر عامل اور جاری رہتے ہیں اور یہ جو کہا جا رہے ہیں کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہ سمبولکلی کہا گیا ہے جنت کے رستے کھول دیے جاتے ہیں یہ سمبولکلی ایک مثال کے طور پر کہا گیا ہے کہ جنت کا حصول آسان ہوتا ہے جنت کے رستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے پر اور جنت کا رستہ سمجھ زیادہ آسانی سے آتا ہے اس میں استقامت زیادہ ملتی ہے اور دعا کے ذریعے بھی جنت کا حصول آسان ہوتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مہینے میں بہت سے لوگوں کو جیسے آتا ہے نا کہ ہر افطار کے وقت اور ہر سہری کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات کے پروانے عطا فرماتے ہیں اسی لئے تو ہم افطار کے وقت کیا تو ہم مانگتے ہیں اللہما اجر نامنا نار تو گویا یہ ہے جہنم کے دروازے بند کرنے کا مطلب کہ اللہ دروازے ہی بند کر دیتا ہے لوگوں کو جہنم سے نجات دے دیتا ہے جہنم کے رستے پر چلنا جہنمیوں والے عمل کرنا وہ نصفتاً مشکل ہو جاتا ہے اور آپ نے یہ سارا کچھ ابزہد کیا ہوگا رمضان کے مہینے میں نیکیوں کے موسمیں بہار میں ایک ایک محول بن جاتا ہے ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے قرآن پڑا جا رہے ہیں روزے کی حالت میں ایک وقت اٹھ رہے ہیں فجر بھی ہو رہی ہے تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہے دورہ قرآن بھی ہو رہے ہیں تراوی بھی ہو رہی ہے تو کہ جو انوائرمنٹ ہے نا اس انوائرمنٹ کی وجہ سے تقویٰ کی بھی نشو نما ہوتی ہے تربیت اور تذکیہ بھی ہوتی ہے جنت کا حصول بھی آسان ہوتا ہے دعائیں ہوتی ہیں کریاں ازاری ہوتی ہیں جہنم سے نجات بھی آسان ہو جاتا ہے تو یہ وہ تصور ہے اور جو آسمان کے دروازے کھلنے کا تصور ہے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں ابھی میں نے آپ کو حدیث میں بتایا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم ایک برکتوں والا مہینہ تم پر آنے والا ہے اللہ اپنی رحمتوں سے ڈھامتے ہیں لوگوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں اور گناہوں کی بخشش کرتے ہیں تو یہ آسمان کے دروازے کھلے کا تصور ہے تو گویا اگر یہ سب کچھ ہے تو رمضان کے مہینے میں کرنے کا ایک بہت بڑا کام کیا ہے کسرت سے دعائیں کرنی کسرت سے دعائیں کرنی ہے اور اس لیے کرنی ہے کہ یہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ سہری کے وقت قبول ہوتی ہیں افطار کے وقت قبول ہوتی ہیں روزے کی حالت میں قبول ہوتی ہیں تحجد کے وقت قبول ہوتی ہیں قیام اللیل میں ترابی میں قبول ہوتی ہیں یہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ اپنے لیے دوسروں کے لیے پرائیوں کے لیے دوستوں کے لیے بچوں کے لیے اولادوں کے لیے نیکی کی توفیق مانگے گناہوں سے کراہت مانگے گناہوں کی بخشش مانگے نیکیوں کے عجر کی حفاظت کی دعائیں مانگے اور پھر ملک و ملت کے لیے مانگے امت کے لیے مانگے کتنی چیزیں ہیں مانگنی ہیں کیوں نہ مانگے بھائی قصرت سے مانگے ہم سب کی خواہشیں اور آرزویں بھی ہیں ہم سب کی حسرتیں بھی ہیں ہم سب کو کوئی نہ کوئی دکھ پریشانی یا مشکلات بھی ہیں اور بہت سے گناہ بھی ہیں جو بخشائے جانے کے لائک ہیں تو لہٰذا یہ مہینہ دعاوں کی قبولیت کا ہے دعاوں کی قبولیت کا ہے اور گناہوں کی بخشش کا ہے تو یہ دو کام قصرت سے رمضان کے مہینے میں کرنے ضروری اور لازم ہیں باب نمبر تین رمضان کہا جائے یا ماہ رمضان اور بعض حضرات نے دونوں طرح جائز خیال کیا حدیث نمبر 924 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب تم شوال کا چاند دیکھو تو روزہ موقوف کر دو اگر مطلع عبر علو دو تو اس کے لیے یعنی رمضان کا اندازہ کر لو تیس دن پورے کر لو یہاں پر پہلی بات جو بتائی جاری ہے کہ رمضان کے مہینے کو رمضان کہنا اصل میں رو میم زواد رو مزا کا مطلب ہے جلانا جلانا اور اس کو رمضان اس مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ اس میں لوگوں کے جو عامال ناموں میں گناہوں کا دفتر ہے اس کو جلا کے مٹا کے ختم کر دیا جاتا ہے گناہوں کو رمز کر دیا جاتا ہے گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے تو اس حوالے سے اس کو رمضان کہا جاتے اور پھر کچھ لوگوں کا یہ بھی تصور ہے کہ جب ابتداء میں روزے فرض ہوئے تھے تو ان دنوں میں گرمی کی حدت اور بہت زیادہ شدت سے گرمی تھی تو اس حوالے سے یہ جلا دینے والی گرمی کے حوالے سے اس کو رمضان کا مہینہ کہا گیا اب یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے وہ چاند کے حوالے سے کہ رمضان کے مہینے کا آغاز روت حلال کے ساتھ ہوگا آپ کو بتا ہے کہ دو نیچرل کیلنڈرز ہیں قدرتی جنتریہ ہیں ایک شمسی کیلنڈر جسے ہم سولر یا کرسچن کیلنڈر کہتے ہیں اور ایک کمری لیونر کیلنڈر جسے ہم اسلامی کیلنڈر کہتے ہیں دونوں کو استعمال کرنا درست ہے کیونکہ چاند سورج دونوں اللہ کے ہماری بہت سی عبادات جیسے ہماری نمازوں کا تعین ہماری سہری اور افطار کا تعین جو ہے وہ چاند سورج کے ساتھ ہوتا ہے تو سولر کیلنڈر ہم نومل روٹین میں تو استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہماری جو مخصوص کچھ شریعت کی عبادات ہیں جیسے رمضان کا آغاز روزوں کے مہینے کا تعین حج کے مہینوں کا تعین اسی طرح بیوہ کی عدد رزاد کے احکامات یہ جو خاص مخصوص سے احکامات ہیں شریعت کے ان کا پہمانہ جو ہے وہ کمری یا اسلامی لیونہ کیلنڈر کے حساب سے ہی ہوگا تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ روزوں کے آغاز کے لیے کہ کب پہلا روزہ ہوگا اور کب آخری روزہ ہوگا اور اگلے دن کب شوال کی پہلی تاریخ ورید ہوگی اس کا فیصلہ اور اس کا تعین جو ہے وہ روت حلال کے ساتھ ہے اور یہ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ جو روت حلال کہا جا رہا ہے وہ صرف تب ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایے سے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب ایک آقل بالغ مسلمان مرد کی گواہی مل جائے یعنی وہ ہوش والا ہے وہ مسلمان ہے وہ بالغ ہے اگر وہ یہ گواہی دے دے کہ اس نے چاند دیکھ لی ہے اور وہ پہلی تاریخ کے دیکھنے کی چاند کی گواہی دے تو پھر اس روت حلال کو سمجھ لیا جاتے اور اس کو مطبر سمجھا جاتے اور وہ قابل اعتماد ہو جاتے اور پھر یہ کہ رمضان کے آغاز کا معاملہ کر لیا جاتے اور یہ بھی میں بتاتی جاؤں کہ یہ جو سائٹنگ آف دو مون اور روت حلال ہے this is according to your own area آج ہمارے ہاں بہت یہ مباحثہ جب ہماری ٹکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے یہ کچھ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو سیٹلائٹ پر دے کے پریڈکٹ کر لیتے ہیں اور پھر کچھ کہتے ہیں کہ جی it has to be centralized and it has to be at an international level کہ ہمیں اب امت مسلمہ کی ریول پر یہ کرنا چاہیے ہمارا حرم ایک ہے ہمارا قرآن ایک ہے تو بس ہماری عیدیں بھی ایک ہی دن ہونی چاہیے اور ہمیں اس کو centralize کر لینا چاہیے ساؤڈی عربیہ کے ساتھ کہ جس دن ان کا حج ہوتا ہے اس دن ہم عید کریں جس دن ان کی عید ہوتی ہے اس دن ہم عید کریں ایسا کوئی تصور نہیں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ جس دن مکہ کے لوگ عید کریں کہ جس دن مدینہ کے لوگ عید کریں تم بھی اس دن عید کرنا فضائل مکہ مدینہ بھی موجود ہیں سب کچھ موجود ہیں کتب موجود ہے حدیث کی لیکن یہ کیسا کوئی تصور نہیں ہے یہ لوکل سائٹنگ آف تمہون کے حساب سے فیصلہ کیا جائے گا اور چاند کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر ابرالود ہے اور ٹوئنٹی نائن کا چاند نظر نہیں ہے تو بس پھر ایک روزہ رکھ لو اور ادھر سے حدیث کے ایک اور گائیڈنس بھی موجود ہے کہ اگر تمہیں ایک دن چاند نظر نہیں ہے میں حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ اگر ایک دن چاند نظر نہیں ہے اور اگلے دن چاند بڑا نظر آئے تو کیا کہا جائے گا پھر اس کو دو تاریخ کا چاند نہیں شمار کیا جائے گا اس کو اسی دن کا تاریخ چاند شمار کیا جائے گا جس دن وہ نظر آیا حدیث کے الفاظ ہے کہ جب تم چاند دیکھو تو وہ اسی دن کا چاند ہے جس دن تمہیں نظر آیا اللہ نے تمہیں چاند بڑا کر کے دکھا دیا ہمارے ہاں تجھے مگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں نا جو اچھا بلا بڑا چاند تھا اکل کا روزہ رویت حلال والے کھا گئے کوئی بحث تقرار نہیں ہوگی جس دن نظر آیا جس دن گواہی ہوئی اس کو اسی پہلی تاریخ کا چاند سمجھا جائے گا اور کوئی بحث تقرار اور تنقید کا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا چاند کے دیکھنے کی دعا یاد بھی کرنی چاہیے اور رمضان کے مہینے اور سبی مہینوں سے پہلے چاند کے دیکھنے پر اس کو پڑ بھی لینا چاہیے اللہم احللہ علینا بالامن والاسلام والایمان والسلامت والاسلام ربی وربقاللہ کہ اللہ سبحانہ تعالی اس چاند کو ہم پر کیسے بھیجنا ایمان اور امن کی حالت میں اور اسلام اور سلامتی کی حالت میں اور اے چاند تیرا اور میرا رب دونوں دونوں کا رب اللہ ہے تو گویا اس دعا سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایمان اور امن کا آپس میں تعلق ہے اور اسلام اور سلامتی کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے جو ایمان لے آتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے اور جو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے وہ سلامتی میں داخل ہو جاتا ہے اور چاند کے حوالے سے ایک اور چیز جو ہے وہ میں بتاتی چلوں کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے اور اپنے علاقے میں اس نے انتیس روزے پورے کیے ہیں ابھی اور وہ جہاں پہ گیا ہے وہاں پہ یہاں اس نے ابھی اٹھائیس یا ستائیس روزے رکھے ہیں لیکن جس علاقے میں گیا ہے وہاں پہ عید ہو گئی ہے تو وہ کیا کرے گا اپنا تیسوہ روزہ وہ پورا نہیں کرے گا یا اپنا انتیسوہ اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کے علاقے کے لوگ تیس روزے رکھ رہے ہیں تو وہ ان کے ساتھ اپنا تیسوہ اور یہاں اگر اس نے اٹھائیس رکھے ہیں تو وہ اپنا انتیسوہ پورا نہیں کرے گا اس لوکیلٹی کے لوگ اگر عید کر رہے ہیں تو عید ایک اجتماعی اوکیجن ہے وہ ان کے ساتھ ہی عید کر لے گا اور بعد میں اپنا روزہ پورا کر لے گا اور اس کا بالکل اگر اپوزٹ ہے کہ وہ اپنے علاقے سے تیس روزے رکھے گئے اور وہاں کے علاقے کے لوگ جو ابھی ان کا تیسوہ یا انہوں تیسوہ روزہ رہتے ہیں اور وہ تو عید نہیں کر رہے حالانکہ اس کی عید تو ہونی تھی تو وہ ایک روزہ زائد کر لے گا یہ اس کا نفل روزہ اور اس کے شوال کا روزہ کنسی کرے گا باب نمبر چار جو شخص نے بحالت روزہ جھوٹ بولنا اور فریب ترک نہ کیا حدیث نمبر نائن ٹوینٹی فائیو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ اور فریب کاری نہیں چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف روزے کے نام سے وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے اللہ کو بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے وہ روزہ ہماری تق کیا کا ذریعہ بنے اصل مقصد یہ ہے باب نمبر پانچ جب کسی روزہ دار کو گالی دی جائے تو کیا جائز ہے کہ وہ کہتے ہیں میں روزہ دار ہوں حدیث نمبر نائن ٹوینٹی سکس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حدیث نمبر نو سو انیس پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے تمام عمال اس کے لیے ہیں مقرورہ خاص میرے لیے اور میں خودیز کا بدلہ دوں گا اس حدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو مسرطیں دو خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے ایک تو روزہ کھولتے وقت خوش ہو جاتا ہے دوسرے جب وہ اپنے مالک سے ملے گا تو روزہ کا سواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا اللہ ہمیں ان میں بنا دے باب جو شخص تجرد کی وجہ سے بدکاری کا اندیشہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے حدیث نمبر نائن ٹوینٹی سیون حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ نے فرمایا کہ جو شخص نکاح کی قدرت رکھتا ہو وہ نکاح کرے کیونکہ نکاح کیا کرتا ہے آدمی کی نگاہ کو نیچہ رکھتا ہے اور شرمگاہ کو بدکاری سے بچاتا ہے اور جو شخص اس کی نکاح کی قدرت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے کیونکہ یہ اس کے خصی کرنے کا حکم رکھتا ہے یعنی قوت شہوت کو کمزور کر دیتا ہے روزہ شہوت کی قوت کو کمزور کر دیتا ہے اور ضبط نفس آسان کر دیتا ہے اور جو شخص مالی استطاعت نہیں رکھ رہا جسمانی استطاعت نہیں مطلب کوئی ایسے حالات نہیں ہے کوئی انوائرمنٹ نہیں ہے مناسب رشتہ نہیں مل رہا یا اکنومک حالات ایسے نہیں بن پا رہے تو ایسی حالت میں اپنی شہوت کو قابو میں رکھنے اور بدکاری اور زنا وغیرہ سے بچنے کے لیے روزے کی تاقید کی گئی ہے باب نمبر سیون فرمان نبوی کے رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور شوال کا چاند دیکھو تو روزہ موقوف کر دو حدیث نمبر نائن ٹوئنٹی ایٹھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے لہٰذا تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور اگر مطلع ابھرالو دو دو تیس کی گنتی پوری کر لو حدیث نمبر نائن ٹوئنٹی نائن حضرت عمر سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ کے لیے اپنی بیویوں سے ترقے تعلق کی قسم اٹھائی اسے شریعت میں ایلا کہتے ہیں جب انتیس دن گزر گئے تو صبح صویرے یا دوپہر کو آپ ان کے پاس تشریف لے آئیں ارز کیا گیا یہ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ ایک ماہ تک نہیں جاؤں گا آپ نے فرمایا مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے باب نمبر ایٹ عید کے دونوں مہینے کم نہیں ہوتے حدیث نمبر نائن ہرڈن تھرٹی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا عید کے دو مہینے رمضان اور ذلخجہ کم نہیں ہوتے یہاں پر ایک بات تو واضح طور پر یہ پتا چل رہی ہے کہ مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں اور وہ دو عیدیں رمضان کے بعد کی عید جو ہے عید الفطر ہیں اور پھر ذلخج کے بعد جو پہلے عشرے کے بعد کی عید ہے وہ عید الزخہ ہے اور ان دونوں عیدوں کا اصل تصور کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں نے روزے رکھے عبادتیں کی قیام اللیل کیا تعلق بالقرآن کیا تربیت تذکیہ جنت کے حصول کی دعائیں بخشش کی کی اتنی محنت مشکت کی رب کو رازی کیا شہر و نظیم میں اور بخششوں کے پروانے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تو بس یہی تو خوشی کا موقع ہے اس لیے ان کے لیے عید الفطر ہے اور عید الزخہ میں بھی یہ کہ وہ ان کے عزیز ان کے قرابت دار جو ہے وہ میدان عرفات میں اور منہ میں اور مزدلفہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کر رہے ہیں حج کر کے اللہ کی ہاں ایسے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پھر پیدا ہوئے ہیں اور ساری امت کے افراد بھی ذو الحج کے دنوں میں روزے رکھ رہے ہیں عبادات کر رہے ہیں قیام کر رہے ہیں فستہ بکل خیرات کر رہے ہیں تو اس کے بعد عید الزخہ کے خوشی ایک تو عیدیں دو ہیں میں پھر دور آ رہی ہوں جو بات میں نے کتاب العیدین میں فرمائی تھی عیدیں دو کی ہیں اور کوئی تیسری عید نہیں ہے تیسری عید چاہے وہ عید ملاد النبی ہی کیوں نہ بنائی گئی ہو کتنی محبت عقیدت عدو برہترامی میں کیوں نہ بنائی گئی ہو وہ بطت ہے اور شریعت میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ عید کے دو مہینے کم نہیں ہوتے اس کا مطلب جو ہے وہ محدثرین تین معانی بتاتے ہیں ایک تو مطلب یہ کہ یہ جو دونوں مہینے ہیں رمضان کا مہینہ اور زلحج کا مہینہ یہ دونوں ایک دوسرے سے عجر میں کم نہیں ہے دونوں عجر میں برابر ہیں وہ حدیث کے الفاظ ہیں نا اس بات کی تصدیق کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت شہر نظیم اور شہر مبارکت انہ آپ نے حدیثیں سن لی اور زلحج کے لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی دن کی نیکی اور کسی رات کی عبادت ان دس دنوں کی عبادت اور راتوں کی عبادت اور دن کی نیکی سے زیادہ پسند نہیں تو کوئی پہلا مطلب تو ان الفاظ کا یہ ہے کہ عجر اور ثواب اور فضیلت کے حوالے سے یہ دونوں مہینوں میں سے کوئی ایک مہینہ دوسرے سے کم نہیں دوسرا مطلب یہ ہے کہ دونوں جو ہیں وہ عجر میں برابر ہیں دونوں عجر میں برابر ہیں اور پھر تیسری بات دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک مہینہ دونوں میں سے کوئی مہینہ یا دونوں مہینے اگر انتیس دن کے ہو جائیں تو بھی ان کا عجر تیس دنوں کے مہینے سے کم نہیں ہوتا سمجھ میں آئی یہ بات اگر دونوں مہینے رمضان کا مہینہ اگر تیس کے بجائے انتیس کا بھی ہو جائے تو اس کا عجر کم نہیں ہوتا نیکی کرنے والوں کو شاکرن اور قدردان رب جو ہے وہ بہترین عجر دے گا اور تیسرا مطلب جو کچھ محدثین بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ہی سال میں دونوں مہینے کم نہیں ہوتے یعنی اگر ایک سال میں رمضان کا مہینہ انتیس دنوں کا ہو گیا تو پھر زلحج کا مہینہ انتیس دنوں کا نہیں ہو گا یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے لیکن بہرحال اس کے برخلاف بھی نظر آتی باب نمبر نو اشاد نبوی کے ہم لوگ حساب اور کتاب نہیں جانتے حدیث نمبر نائن تھرٹی وان حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہم امی لوگ ہیں حساب کتاب نہیں جانتے کہ مہینہ اس طرح اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کبھی تیس کا اور کبھی تیس کا ہوتا ہے باب نمبر دس جو شخص رمضان کی ایک یا دو دن پہلے استقبالی روزے نہ رکھے حدیث نمبر نائن تھرٹی دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزے نہ رکھے لیکن اگر کوئی شخص اپنے معمول سے روزے رکھتا ہے تو وہ رکھ لے شابان کا مہینہ رمضان سے پہلے اس کے روزوں کے حوالے سے آگے بات ہوگی باب نمبر یارہ اشارت باری تعالی ہے تمہارے لئے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے وہ تمہارے لئے حلال ہے اور تم ان کے لئے حلال ہو اصل میں بات یہ کہ روزے کے حالت میں تو جسمانی تعلق کھانے پینے کے ساتھ ازواجی تعلق اور جسمانی تعلق منع ہیں اور حرام ہیں لیکن یہ کہ اس وقت پھر لوگوں کا یہ خیال ہونا شروع ہو گیا تھا کہ شاید روزوں کی رمضان کی راتوں میں بھی ازواجی تعلق جو ہے وہ منع ہے تو اس کو کلیر کرنے کے لئے پھر اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن کی یہ آیت نازل کی اور یہ جو کہہ دیا گیا وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو یہ اس لیے بھی کہا گیا بہت خوبصورت آیت ہے سورہ بکرہ میں ہم اس کی بہت وضاحت کرتے ہیں یہاں پہ تو میں نہیں کر پاؤں گی لیکن یہ کہ یہ خوبصورت خوشحال ازواجی زندگی کا ایک بہترین بہت ہی خوبصورت سمری والی آیات ہے اللہ نے ازواج کو ایک دوسرے کا لباس قرار دی ہے تو جو جسم اور لباس کا تعلق ہے نا اس آیت کی روح سے ازواج کا بھی وہی تعلق اللہ کی ہاں مقصود ہے اور وہی مطلوب ہے اور بہرحال اللہ نے فطری خواہشوں اور ضرورتوں کا خیال رکھا کہ یہ تمہاری فطری ضرورتیں ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی ان فطری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے حدیث نمبر نائن ترٹی تری حضرت برعہ بن عازب رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا ایک دستور تھا کہ جب کوئی روزے سے ہوتا تھا اور افطار کے وقت کوئی افتیار کرنے سے پہلے سو جاتا تھا تو پھر باقی رات میں کچھ بھی نہیں کھاتا تھا اور نہ دوسرے دن تک یہاں تک کہ شام ہو جاتی تھی ایک دن حضرت قیس بن سرمہ انساری رضی اللہ تعالی روزے سے دیفتار کا وقت آیا تو اپنی اہلیہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے پس کچھ کھانا ہے انہوں نے کہا نہیں لیکن میں جاتی ہوں اور تمہارے لئے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں وہ سارا دن محنت مزدوری کرتے تھے ان پر نین گالی بھاگ گئی سو گیا پہ جب ان کی اہلیہ آئیں انہیں سویا وہاں دیکھ کر کہنے لگیں ہائے تمہاری محرومی دوسرے دن دوپہر کو بھوک کے مارے بے ہوش ہو گئے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے لئے تمہارے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے اس پر صحابہ اکرام بہت خوش ہوئے یہ بھی آیت نازل ہوئی کہ راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ شب کی سیاہ دھاری سے سپیدہ سب کی دھاری نمائی نظر آنے لگے روزوں کا سیری اور افتار کا ٹائم باب نمبر بارہ اشارت باری تعالی وَقُلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ کہ راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہیں شب کی سیاہ دھاری سے سپیدہ سہر کی دھاری نمائی نظر آنے لگے حدیث نمبر نائن تھرٹی فور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یہاں تک کہ سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے تمہارے لئے واضح ہو جائے تو میں نے ایک سیاہ اور ایک سفید رسی لے کر ان دونوں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا اور راگ کو اٹھ کر ان دونوں کو دیکھتا رہا لیکن مجھے تو کچھ معلوم نہ ہوا چنانچہ میں نے صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا سیاہ دھاگہ تو شب کی سیاہی ہے اور سفید دھاگہ صبح کی سفیدی ہے گویا یہاں سے حضرت عدی بن حاتم کا وہ رویہ یہ پہلے اہل کتاب میں سے تھے اور اہل کتاب صحابہ اکرام کی سف میں ان کا نام ہے اور پھر یہ اسلام انہوں نے قبول کیا اور جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دو دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عدی نے یہ بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سب مسکرائے اور آپ نے تبسم فرما کے فرمایا کہ عدید تمہارا تکیہ تو بہت وسیع ہے پھر عدید تمہارا تکیہ تو بہت وسیع ہے اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو سفید دھاگہ ہے اس سے مراد کیا ہے کہ جب مشہ کی طرف جب صورت تلو ہونے لگتا ہے تو جو ایک وائیڈ سٹریک آسمان کے اوپر افق کے اوپر نمائیا ہوتی اس سے مراد سفید دھاگہ ہے اور یہ جو سیع دھاگہ ہے اس سے مراد رات کی تاریخی ہے اور صحابہ اکرام کا بھی طریقہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ جب یہ آیت نظر آئی تھی تو سیری کے وقت ہم کیا کرتے تھے کہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کے ساتھ سفید اور سیع دھاگے باند دیتے تھے اور ان کو دیکھتے رہتے تھے کہ جب ان کا فرق اور ان کا دسٹنکشن ہمیں ختم ہوگا تو پھر ہم اس وقت روزہ رکھنا کھانا چھوڑ دیں گے تو اس پر یہ احادیث بتائی گئی باب نمبر تیرہ سہری اور نماز فجر میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے حدیث نمبر نائن تھرٹی فائیو حضرت عید بن صحابت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہری کھائی پھر آپ صبح کے نماز کے لئے کھڑے ہوئے آپ سے دریافت کیا کیا کہ اس وقت آزان اور سہری کے درمیان کتنا فاصلہ تھا انہوں نے کہا پچانس آیات کی تلاوت کے برابر وقفہ تھا تو گویا یہ گیپ تھا لوگوں کی سہولت کے لئے باب نمبر چودہ سہری باعث برکت ہے مگر واجب نہیں ہے حدیث نمبر نائن تھرٹی سکس انس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تسہرو فا انہ فی سخوری باراقہ تم سہری کھایا کرو کیونکہ سہری کھانے میں برکت ہوتی ہے اسی طرح اگلی حدیث بھی پڑھ لیجئے باب نمبر پندرہ اگر کوئی شخص دن کو روزے کی نیت کرے حدیث نمبر نائن تھرٹی سیون حضرت سلمہ بن اقویر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو آشورہ کے دن یہ منادی کرنے کے لیے بھیجا کہ آج یہ شخص نے کچھ کھایا ہے وہ شام تک مزید نہ کھائے یا فرمایا کہ روزہ رکھے اور جس نے نہیں کھایا وہ شام تک نہ کھائے یہ فرضیت رمضان سے پہلے کی تھی اچھا جناب اب یہ ساری حدیث جو ہم نے پڑھی باب نمبر یارہ سے لے کر تو باب نمبر پندرہ تھا کہ یہ بنیادی طور پر سہری کے حوالے سے ہیں اور جو بیسک انسٹرکشن یہاں پہ بڑی واضح طور پر مل رہی ہے تو ساخرو تم سہری کیا کرو گویا سہری حدیث مبارکہ کی تاقید ہے اور تاقید بھی ہے اور یہ وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک نہیں کرتے تھے سنت میں مداومت ہے حدیث کے الفاظ میں تاقید ہے گویا سہری کرنا فرض اور واجب تو نہیں ہے لیکن سنت موقعہ ضرور ہے اور سنت موقعہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی وجہ بھی بتائی اس لیے سہری کیا کرو کہ یہ باعث سے برکت ہے باعث سے برکت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب تم سہری کرو گے تو تمہارے اوقات میں تمہاری قوتوں میں تمہاری طاقت میں تمہارے حافظے میں تمہاری عبادات میں تمہاری زندگی کے سارے دن کے اس دن کے کام کاج میں برکت آ جائے گی نوملی لوگ سہری اسی لیے نہیں کرتے ذرا آرام سے سو لیں گے تو فریش رہیں گے نہیں ساری کے ساری برکتیں وہی جو ہم نے نماز کے حوالے سے دیکھا تب وہی بات ہمیں سہری کے حوالے سے بھی سمجھ میں آتی ہے اور سہری کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر حدیث کے الفاظ سنیں تو فرمایا گیا کہ تین چیزیں اخلاق نبوی ہیں صحیح حدیث کے الفاظ ہیں تین چیزیں اخلاق نبوی ہیں سہری کو دیر سے کرنا نماز میں بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کو باندھنا اور افتار کو جلدی کرنا سہری کو دیر سے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیر سے ازان ہو جانے کے بعد دیر سے کرنا اس کا مطلب ہے رات کو دیر سے کرنا جتنی تاخیر سے پوسیبل وقت تک اینڈ آف تا ٹائم تک کرنا تو ان دونوں احادیث کے حوالے سے جو آج کل یہ ایک رائے اور ایک طریقہ ہے کہا ہمارے معاشرے میں راتوں کو لیٹ جاگنے والے معاشرے میں اندر طریقہ ہے کہ بہت سی بچیاں تو یہ کہتی ہیں کہ ہم تو سہری کریں گی نہیں اور یہ بڑی اچھی ڈائٹنگ ہو جائے گی کہ چلو اچھا ہے کچھ نہیں کھائیں گے تو ایک میل ویسے ہی آف ہو جائے گا روزے میں ویسی سارا دن مو بند کر کے رکھنا ہے بس افتار کے وقت تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں گے تو رمضان کا مہینہ بڑا اچھا ڈائٹنگ کا موقع ہے اور اس لیے سہری سکپ کر دی جاتی ہے کہ اپنا سیلف کنٹرول نہیں ہوتا ہے اور ڈائٹ کنٹرول مشکل لگتا ہے تو بس پھر روزے کو ڈائٹنگ کا ذریعہ بنا لیا جاتا ہے روزہ بہرحال بہت ہی بہترین میڈیکل ایڈوانٹیجز بھی دیتا ہے نظر آتا ہے اور انشاءاللہ اس پہ میں این پہ بات کروں گی لیکن یہ کہ اس کو اس کام کے لیے نہیں روزہ رکھنا کس کے لیے ایمان و احتساب من ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا کی نیت سے رکھنا ہے تو محض اگر اس لیے سہری سکپ کر دی جاتی ہے تو یہ ہیلڈی نہیں ہے اور یہ کبھی بھی میڈیکلی بھی ایڈوائزبل نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ دوسرا طریقہ کا نظر آتا ہے کہ لیٹ جاگنے والے راتوں کو ہوم ڈیلیوری کرواتے ہیں ڈیلیں بہت موجود ہوتی ہیں اور وہ ڈیلیوری کرتے ہیں اور بارہ ایک بجے کھاتے ہیں اور پھر گھر والوں کو میسج کر دیتے ہیں یا لکھ کے ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں مجھے نہ جگانا میں نے کوئی نہیں سہری کے لیے اٹھنا تو یہ ان دونوں چیزوں سے محرومی ہے سہری کھانا سنت موقعہ ہے حدیث کی تاقید ہے اور جو اس وقت نہیں اٹھتا وہ اس وقت کی برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے سب سے بڑی برکت تو یہ کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے ہم نے پیسے بھی کتاب و تحجد میں حدیث میں پڑھا ہے کہ رات کے آخری تہائی میں اللہ سبحانہ وتعالی آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے اپنی دعا یا حاجت روائی بیان کرے اور میں اس کی حاجت قبول کروں جو مجھ سے دعا کرے سہری کے اوقات میں میں سب سے استقبالی رمضان کے لیکچروں میں درخواست کیا کرتی ہوں کہ اپنی ٹائم مینجمنٹ اور پلاننگ ایسے کریں کہ مرد جتنے بجے اٹھتے ہیں وہ بھی تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائے خواتین خانہ اپنی سہری کی تیاری کیلئے جتنی اٹھتی ہیں تھوڑے سے پندرہ بیس منٹ پہلے اٹھ جائیں وضو کر لیں ہلکے پھلکے جتنے نوافل کی استطاعت پڑھ لیں اگر نوافل کا وقت نہیں ہے تو سجدہ کر لیں سجدے میں جا کے گریہ وزاری کر لیں رات کا اندھیرہ ہوگا خاموشی ہوگی تاریخی ہوگی تنہائی ہوگی میں اور میرا رب آپ اور آپ کا رب ہوگا انشاءاللہ آنسوں سے وضو کریں گے گریہ وزاری کریں گے تو گناہ سجدے میں گر کے اللہ سے گناہوں کی بکشش مانگیں گے رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ بکشش کا مہینہ سیری کا وقت ہے سجدے کی حالت ہے مسنون الفاظ میں دعائیں مانگ کے بکشش مانگیں گے کیسے سجدے میں دعا قبول نہیں ہوگی گناہ ضرور بکشے جائیں گے تو اپنے آپ کو تھوڑا سا پلان کر کے ذرا سا پہلے اٹھا کریں اور جو جلدی سو جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس سیری کی برکت سے محروم نہ کریں اور ویسے بھی حدیث میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب کوئی شاہ سیری کی تیاری کر رہا ہوتا ہے اور سیری کی تیاری چھوڑ کر سیری کھانے کیلئے بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کی حکم سے ایک فرشتہ اس کے پیچھے اس کے لئے بکشش اور رحمت کی دعائیں جتنی دیر وہ سیری کرتا رہتے ہیں وہ بکشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے تو یہ سیری کی برکتیں اس سے آپ نے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے برکتیں رحمتیں بکششیں بھی ہیں سنت موقعہ کا اتباع بھی ہے اور پھر یہ بھی بتا دوں کہ بہترین میڈیکل اور سائنٹیفک فغائد بھی ہیں اتنا لمبا ایمٹی سٹمک رہنا نہ میدے کیلئے ٹھیک ہے نہ بلڈ شگر کیلئے ٹھیک ہے اور پھر وہ جو ٹاکسک ریڈیکلز پروڈیوس ہوتے ہیں وہ ایجنگ کرتے ہیں اور اس کی تحقیق میں بہرحال بلکل نہیں جاؤں گی تو یہ سہری کے حوالے سے اور سہری کے حوالے سے یہ بھی بتا دوں کہ سہری کے لیے نیت بول کے کرنا حدیث سے ثابت نہیں ہے وہ جو آپ لوگوں کے پاس وہ کیلینڈرز آتے ہیں بساؤ من غدن نویتو وہ الفاظ لکھے ہوتے ہیں وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کوئی صحیح حدیث سے سہری کے لیے نیت روزے کی نیت کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے روزے کی نیت کرنا بول کے کرنا حدیث و سننے سے ثابت نہیں ہے یہ دل کی حالت ہے رات کو آپ الام لگا رہی ہیں رات کو آپ اپنے کھانے کی تیاری کر کے ٹیبل سیٹ کر کے فائنل انسٹرکشنز یا ارادہ کر کے سو رہی ہیں کہ میں نے صبح اٹھنا ہے یہ سب کیا ہے یہ سب کا سب جو ہے وہ سہری کے روزے کی نیت اور ارادہ ہے البتہ فرض روزے کی نیت اور ارادہ جو ہے وہ ازان سے پہلے کرنا ضروری ہے لیکن یہ کہ جو نفل روزہ ہے کچھ آئیمہ کی نظر میں نفل روزے کی نیت جو ہے وہ زوال کے وقت تک کی جا سکتی ہے اور روزے میں سہری میں کھانے پینے کے حوالے سے میں وہ حدیث بھی بیان کرتی اور یہ بتا دوں ویسے تو موزن کی ازان کی ہوتے سار ہمیں کھانا چھوڑ دینا چاہیے اگر ہماری ضرورت پوری ہو گئی ہے تو جس وقت پہلی ازان کا کلمہ آتا ہے اس وقت چھوڑ دیں لیکن بہرحال وہ سہولت اور لجک شریعت میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں اس کے کھانے کا برطن ہے اور موزن کی ازان کی آواز آ جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی حاجت پوری کر لے اور پھر روز کھانا چھوڑ دے یعنی اگر کسی نے اپنی ضرورت پوری نہیں کیوی جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ علام نہیں بجا جاگ دیر سے آئے یا کوئی کام ہی ایسا آگیا ہے کہ وہ بکھر گئے اور وہ جو تیاری کرنے والے ہیں اس نے اپنا اپنا روزے کی ابھی سہری نہیں کھائی ہے اور موزن کی ازان ہو گئی اور اس کو بھی بوکا پیاسے اور اس نے بھی شروع نہیں کیا تو پھر اس کو اس مجبوری کی حالت میں لا اقراحہ فیدین دین میں کوئی جبر نہیں آپ نے فرمایا مجھے آسان اور سہل دین دیا گیا تو اس شخص کو جس نے کھایا پیا نہیں اس کو حدیث نے صحیح حدیث نے اجازت دے دی ہے کہ اگر ازان ہوگی تو اسی وقت مت رکھ دو اپنی جو تمہاری جائز ضرورت ہے اس کو پورا کر لو اور پھر ازان کے آخری کلمات تک کھایا جا سکتا ہے لیکن یہ آپ کو میں ابھی بتا دوں کہ یہ صرف مجبوری کی حالت ہے اس کو روٹین اور نوم نہیں بنا لیا جائے گا کہ ہم دیکھ لیں کہ موزن کی آخری موزن کی آخری کلمات کس وقت تک ہوتے ہیں اور امرام سے اپنا ذرا دس پندرہ منٹ اٹھنے ہی اور کھانا ہی لیٹ کرنا شروع کر دیں کوئی نہیں اس وقت تک ہا سکتے ہیں یہ روٹین نہیں ہوگی یہ مجبوری کی حالت کی چھوٹ اور لچک بتائی گئی ہے باب نمبر سولہ باب نمبر سولہ روزہ دار صبح کو بحالت جنابت ہو تو وہ کیا کرے حدیث نمبر نائن تھرٹی ایٹ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اور حضرت امیس سلمہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیویوں سے تعلق کی وجہ سے صبح تک بحالت جنابت رہتے تھے پھر غسل کرتے تھے اور روزہ رکھ لیتے تھے وہ یہاں ہن دو باتیں جو واضح طور پر پتہ چل رہی ہیں وہ جو پیچھے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں ازواجی تعلق منع نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوم ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کتاب الغسل میں بھی کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جسمانی تعلق کرنے کے بعد فوری غسل کر لیتے تھے but there are conditions and occasions precedented in the life of the صلی اللہ پروفی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بغیر غسل کے صرف وضو کر کے بھی آپ نے آرام کیا یہ امت کو سہولت اور لچک دینے کیلئے مختلف مجبوری کی حالتوں کیلئے یہ نمونہ رقم کیا گیا لیکن اس میں بھی آپ سہری کانے سے پہلے غسل کر لیتے تھے اس میں آگے چلنے سے پہلے بھی میں وہی مجبوری کی حالت بتاؤں گی کہ اگر کوئی ایسی مجبوری کی حالت ہے کہ تاخیر سے جاگ آئی ہے تاخیر سے جاگ آئی ہے اور اس وقت مشکل سے بھی سہری جو ہے اس خاتون نے بھی تیار کرنی ہے اہلی خانہ کو بھی کھلانی ہے خود بھی کھانی ہے اگر وہ غسل کے چکر میں پڑی تو سب کی سہری رہ جائے گی اس کی اپنی ساری رہ جائے گی اور بھوکے پیٹ یا روزہ رکھنا پڑے گا یا کچھ کا شاید روزہ ہی چھٹ جائے گا جو بغیر کھائی نہیں رکھ سکتے تو ایسی مجبوری کی حالت میں وہ خاتون جس نے رات کو یہاں تو وضو کر لیا تھا اس وقت وہ وضو کرنے کے بعد بغیر غسل کے سہری کھانے کے بعد نماز فجر کی ادائیگی سے پہلے مجبوری کی حالت میں غسل کیا جا سکتا ہے لیکن میں پھر بتا رہی ہوں اس کو روٹین اور نوم نہیں بنایا جاگا یا مجبوری کی حالت تک یہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے گا باب نمبر سیونٹین روزہ دار کیلئے مباشرت حدیث نمبر نائن تھرٹی نائن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں کبھی بوسا لیتے تھے اور مباشرت یعنی ساتھ لیٹ جاتے تھے مگر آپ اپنی خواہش پر تم سے زیادہ قابو یافتہ تھے تو لہٰذا یہ روزہ میں ازواجی تعلق کے حوالے سے یہ کہ بی بی کو ہاتھ لگا لینا چھو لینا اس کے ہاتھ کے اوپر بوسا وغیرہ لینا یہ تو جائز ہے لیکن کوئی ایسا عمل جو شہوت یا فیزیکل ڈیزائر کا ذریعہ بنے اس سے اشتناب کرنا ضروری ہے اور جس کو ضبط نفس نہیں ہوں اس کے لیے اجازت نہیں ہے باب نمبر اٹھارہ روزہ دار اگر بھول کر کھا پی لے حدیث نمبر نائن ہنڈرین فورٹی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے یعنی غیر ارادی طور پر تو وہ اپنے روزے کو پورا کرے کیونکہ یہ اللہ نے اس کو کھلایا پلایا تھا یعنی یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول شوخ خطا نسیان پر کوئی پکڑا اور معاقصہ نہیں ہے یہ شبہ میراج پر یہ وعدہ کیا گیا تھا تو اگر کوئی گلتی سے کھا لیتے اور یہ نہیں ہے کہ ایک دو لکمیں کھائیں ہیں اگر دھیر سا بھی بھولے سے کھا لی ہے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ کہ کھاتے ہوئے مومنٹ یاد آگیا ہے اس وقت چھوڑ دیا ہے تو بس وہ تقویٰ کا پیمانہ اسی طرح حالق میں سے کوئی مکھی یا مچھر ویرہ بھی چلا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا باب نمبر انیس جب کوئی رمضان میں جمع کرے یعنی جسمانی تعلق کرے اور اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اسے صدقہ ملے تو اس سے کفارہ دے حدیث نمبر نائن فورٹی وان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیٹے تھے اتنے میں ایک شخص نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں برباد ہو گیا ہوں آپ نے پوچھا کیوں کیا ہوا اس نے عرض کیا میں نے بحالت روزہ اپنی بیوی سے صحبت کر لیے آپ نے فرمایا کیا تجھے غلام میسر ہے جسے تو آزاد کرے اس نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا کیا تو مسلسل دو ماہ کے روزے رکھ سکتا ہے اس نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا کیا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے اس نے عرض کیا نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرا رہا ہم بھی اسی طرح اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لو اور اسے خیرات کر دو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرات تو اس پر کروں جو مجھ سے زیادہ مہتاج ہے اللہ کی قسم مدینہ کے دو طرفہ پتھریلے کناروں میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ مہتاج نہیں ہے یہ سن کر راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہسے کہ آپ کے دانت مبارک کھل گئے پھر آپ نے فرمایا اسے اپنے گھر والوں کوئی کھلا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہمیں جان بوجھ کر روزے کی حالت میں جسمانی تعلق قائم کر کے روزہ توڑنے کا کفارہ پتا چل رہا ہے کہ یہاں تو ایک غلام آزاد کیا جائے گا بہت سے گناہوں کا کفارہ غلاموں کو آزاد کرنا نہ بنایا گیا تھا تاکہ آہستہ آہستہ غلامی ختم ہو جائے اور پھر یہاں اگر وہ نہیں کوئی کر سکتا اتنی مالی استطاعت نہیں ہے یا حالات نہیں ہے تو پھر ساٹھ روزے لگاتار متتابعین اللہ نے قرآن میں فرمایا لگاتار کانٹینیوس کنزیکٹیو روزے اللہ یہ کہ کوئی عذر آ جاتا ہے کہیں سفر پر جانا ہے کہیں بیماری ہے یا عورت کو حیز آ جاتا ہے نفاس آ جاتا ہے تو ایسے کوئی جائز شرعی عذر آئے گا تو جتنی دیر عذر ہے اتنی دیر روزے چھوڑے جائیں گے جیسے ہی عذر ختم ہوگا اگلے دن سے پھر روزے سٹارٹ کر دیے جائیں گے اور اگر کانٹینیوس نہ ہوئے تو ہمیں پتا جاتا ہے پھر نئے سرے سے گنتی جو ہے وہ شروع کی جائے گی اللہ کی بڑی گروس نافرمانی ہے تم نے روزہ اللہ کے لیے رکھا تھا اللہ کی رضا کے لیے رکھا تھا اس کے تقویٰ کے لیے رکھا تھا اور پھر اتنی دیدہ دانستہ گناہ کر لیا کہ کھا لیا جان بوجھ کے دیدہ دانستہ اللہ کی نافرمانی کر لی اور اتنا کنٹرول ہی نہ کر سکے کہ دو گھنٹے اور کھانا پینا روک لیتے ہیں یا دو تین گھنٹے اور جو ہے تم اپنے جسمانی تعلق سے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں گناہ بہت بڑھے اس لیے کفارہ اتنا کروس ہے اور یہاں پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا اب یہ شخص جو ہے مالی طور پر بھی بہت ایکنومکلی کمزور تھا اس نے کہا ایک اور حدیث میں بھی یہ واقعہ آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تو غلام تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو اتنی طاقت ایکنومکلی نہیں ہے میں افورڈ ہی نہیں کرتا پھر آپ نے کہا کہ روزے رکھو تو اس نے کہا کہ مجھ سے تو ایک روزہ نہیں پورا کیا گیا پھر آپ نے فرمایا کہ تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا ہو تو اس نے پھر اپنے مالی تنگی کا شکار کی اور جب آپ نے یہ اونٹوں یہ کجوروں کا ٹوکرا دیا تو جب اس نے کہا میرا گھر ہی سب سے فقیر ہے تو آپ نوملی جو مسکراتے تھے نا آپ تبسم فرماتے تھے تو اس موقع پر آپ نے اس کی جو بار بار وہ عجد بازی ہے نا اس کو دیکھے کہا کہ بڑا ہی جھگڑا لو ہے تو آپ نے کہا جاو جا کے اپنے گھر والوں کو کھلا دو تو گویا اس سے دانستہ توڑے ہوئے روزے کا کفارہ پتا چل جاتا ہے روزہ ایک فہرستب ہمیں بنانی ہے روزہ ہم نے سہری کے حکمات پہلے ہم نے دیکھا کہ رمضان کیسے شروع ہوتا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ سہری اور سہری کی نیت اور عداب اور طریقے سیکھیں اب روزے کے دوران کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کونسی چیزیں روزے میں مکروو ہیں دانستہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے اور اس پر کفارہ واجب ہے اسی طرح جسمانی تعلق قائم کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا بھی کفارہ یہ ہے دانستہ کیے کرنا بغیر وجہ کے کوئی ضرورت نہیں کوئی نوزیہ نہیں کچھ نہیں دانستہ کیے کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح مکرو جو ہیں جن کا تصور نہیں ہے جو جائز اور پرمیسبل نہیں ہے ایک روزے دار کے لیے آنکھوں میں آئی ڈرابس وغیرہ ڈالنا ناک میں نیزل ڈرابس وغیرہ ڈالنا یا نیزل سپری کرنا یا انہیلر وغیرہ لینا یا اورل سپریز وغیرہ کرنا یہ سب وہ چیزیں جب آنکھ میں دوائی ڈالی جاتی ہے تو وہ اس چھوٹی سی ٹیوب کے ذریعے ناک کے ذریعے خلق میں جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ موہ میں آتا ہے ناک میں اور موہ میں ڈالے ہوئے ڈرابس اور سپریز کے ذریعے بھی خلق میں ٹیسٹ آتا ہے تو یہ روزے میں پرمیسبل نہیں ہے اگر کسی کو آستما ہے کوئی اور پرابلم ہے تو وہ اپنی ڈاکٹر سے بروقت اپنے علاج میں کچھ اورل میڈکیشنز آگے پیچھے سیری اور اوقات کی ایجسٹمنٹ کر سکتا ہے لیکن انہیلر اکثر کی رائے میں اس کی اجازت نہیں ہے کچھ اس کی رائے اجازت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن میں پھر وہی کہوں گی کچھ دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے ہیں معاملہ مشتبے ہے جو مشتبے سے بچ گیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور یہاں جو مشتبے سے بچ گیا اس نے اپنے روزے کا عجر بھی بچا لیا تو لہٰذا یہ اس کے حوالے سے اسی طرح انجیکشن لگوانا کیونکہ اس کے ساتھ جسم کو کوئی قوت کوئی طاقت کوئی اس کی جو بائیو کیمیکل آلٹریشن ہے انجیکشن لگوانا ڈرپ لگوانا بلڈ ٹرانسفوشن وغیرہ لگانا یہ سب چیزیں جو ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ سب چیزیں روزے کو مکروہ کر دیتی ہیں باب نمبر بیس روزے دار کا پچھنے لگانا یا اسے کی کا آ جانا حدیث نمبر سیون نائن فورٹی ٹو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں اور حالت روزہ میں پچھنے لگوائے ہیں پچھنے کہتے ہیں کپنگ کو جہاں وہ باریک باریک نشتر کے ساتھ کٹ دے کے بلڈ کو سکا اٹ کیا جاتا ہے یہ ایک علاج کا طریقہ ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجامہ کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنایا بھی اور یہ سنت سے ثابت بھی ہے اور یہ علاج کا بہت مؤثر ترین طریقہ ہے بشرتے کے کرنے والا دو کامیں کرے ایک تو انفیکشن کو پریونٹ کرنے کیلئے سٹیرلائزیشن جو ہے وہ بہت بہترین اور امدہ ہوتی ہے بکہ آج یہ مشروم کی طرح ہجامہ سینٹرز گرو کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن یہ ہیپیٹائٹس کو پھیلانے کا اور بہت سی بلڈ بون انفیکشنز کو پھیلانے کا ذریعہ بھی بن رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ کرنے والا جو ہے اس کو اپنے اس فن کے اندر اور اس کے علم کے اندر بقاعدہ ایک مہارت ہو اور ایکسپرٹیز ہو تو اس شخص سے کروانا چاہیے ویسے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث سے ثابت ہے تو لہٰذا احرام کی حالت میں بھی آپ نے کیا روزے کی حالت میں تو اسے کیا پتا چلتا ہے کونسا عمل روزے کی حالت میں جائز ہے اگر نقصیر بہ نکلے تو روزہ نہیں ٹوٹا اگر خون کٹ وغیرہ لگ جائے یا پی بہ جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹا اسی طرح ایک شخص اگر کوئی بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون وغیرہ دیتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹا بلڈ ٹرانسفیشن سے یعنی خون لینے سے تو روزہ ٹوٹے گا لیکن خون کا عطیہ دینے یعنی بلڈ دونیٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اس کا جواز اسی حدیث سے ملتا ہے اسی طرح روزہ اور کون کون سی چیزیں روزے میں پرمیسبل ہیں اور ان سے روزہ نہیں ٹوٹا یعنی غسل کرنے سے نہانے دھونے سے سر پر پانی ڈالنے سے تھنڈا پانی سر پر بہانے سے ٹیل وغیرہ لگانا لوشن لگانا کوئی آئنٹمنٹ سکن پر لگانا ایون کانوں میں قطرے ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹا کوئی دوائیاں لوکل جو سکن کے اوپر لگائی جاتی ہیں ڈیٹ آل لگائی جاتی ہیں اوئنٹمنٹس لگائی جاتی ہیں ان کے ساتھ بھی روزہ نہیں ٹوٹا مہندی لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور سرما وغیرہ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا حلق میں کوئی مکھی مچھر چلی گئی وہ دانستہ نہیں گئی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور بھول چو کر کھا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح کوئی سوتے کی حالت میں کسی کو احتلام ہو گیا منی خارج ہو گئی تو سوتے کی حالت میں یہ غیر ارادی طور پر ہوئی ہے دانستہ نہیں ہوئی ہے تو اس سے حساب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا وہ احتلام کی حالت والا اٹھ کے غسل کر کے پاک ہو جائے گا اور روزہ اس کا جاری رہے گا اور مسواک کرنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے وہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے روزے کی حالت میں قصرت سے مسواک کرتے ہوئے دیکھا کہ میں گن نہ سکا کہ آپ کتنی دفعہ مسواک کرتے ہیں تو کئی دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم ٹوٹ پیسٹ اور برش وغیرہ یوز کر لیں تو میں یہی کہتی ہوں سنت کی حالت تک اپنے آپ کو محدود رکھیں اور ٹوٹ پیسٹ وغیرہ کا ٹیسٹ آنا ہے جب الفاظ مسواک کریں تو اپنے آپ کو مسواکتہ کی لیمٹ رکھیں اور کچھ نہیں تو باقی کا دن تو آپ افطار اور سہر کے بعد افطار کے بعد اور سہر سے پہلے تو آپ ٹوٹ پیسٹ اور ٹوٹ برش کر لیجئے نہیں ٹوٹا اور روزے میں پرمیسبل ہیں اور الاؤڈ ہیں اور ان سے روزے میں کوئی کراہت موجود نہیں باب نمبر اکیس سفر میں روزہ رکھنا یا افطار کرنا حدیث نمبر نائن فورٹی تری حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم راتے شاہم کے وقت آپ نے ایک شخص سے فرمایا اتر کر میرے لیے ستو تیار کر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو افتاب کی روشنی ہے آپ نے فرمایا اتر کر میرے لیے ستو گھول اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو سورج کی روشنی ہے یعنی ٹائم رہتا ہے آپ نے فرمایا اتر کر ستو تیار کر چنانچہ وہ اترا آپ کے لیے ستو تیار کیے گئے آپ نے انہیں نوش فرمایا پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کر کے فرمایا جب ادھر سے رات کا اندھیرہ شروع ہو جاتا ہے تو روزے دار کو افطار کر لینی چاہیے تو لہٰذا افطار میں جلدی کرنا افطار میں جلدی کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور افطار میں تاخیر کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا اور یہاں پر سفر کی حالت میں ہے اور آپ روزہ رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حدیث نمبر نائن فورٹی فور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمر اسلمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں سفر میں روزہ رکھوں اور وہ اکثر روزہ رکھا کرتے تھے آپ نے فرمایا تجھے اختیار ہے روزہ رکھ یا افطار کر باب نمبر ٹوئنٹی ٹو جب رمضان میں کچھ دن روزے رکھیں پھر سفر کریں حدیث نمبر نائن فورٹی فائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے اس وقت آپ روزے سے تھے جب مقام قدید میں پہنچے تو آپ نے روزہ افطار کر دیا لوگوں نے بھی روزہ چھوڑ دیا اسی طرح اگلا باب نمبر ٹوئنٹی ٹری حدیث نمبر نائن فورٹی سکس حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم کسی سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے گرمی ایسی سختی کہ اس کی شتت سے آدمی اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیتا تھا اس وجہ سے ہم میں سے کوئی شخص روزہ نہ رکھ پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن رواحہ روزے دار تھے حدیث باب نمبر ٹوئنٹی فور اشاد نبوی کے سخت گرمی میں دورانے سفر روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے حدیث نمبر نائن فورٹی سیون حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے آپ نے ایک شخص کے گرد حجوم دیکھا تو اس شخص پر سایہ کیے ہوئے تھے آپ نے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے کہا یہ روزے دار ہیں آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے باب نمبر پچیس صحابہ اکرام دورانے سفر کوئی کسی پر روزہ رکھنے اور نہ رکھنے پر عیب نہیں لگاتا تھا حدیث نمبر نائن فورٹی ایٹھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کیا کرتے تھے روزہ رکھنے والے نہ رکھنے والوں پر اور روزہ افتار کرنے والا روزہ دار پر عیب نہیں لگاتا تھا ہاں جی اب اگر ہم دیکھیں تو باب نمبر اکیس سے لے کر باب نمبر پچیس یعنی حدیث نمبر نائن فورٹی ایٹھ تک اب روزہ کو چھوڑنے کی ایک لچک اور سہولت کی ایک کنڈیشن جو ہے وہ ان احادیث کے حوالے سے پتا چل رہی ہے سورہ بکرہ کی جو آیات میں نے آپ کو شروع میں تلاوت کر کے سنائیں وہاں پر فرمایا گیا ومن کانا منکم مریضا او الا سفر فعدتم من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسرہ ولا یرید بکم الاسر کہ جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں تعداد کو پورا کر لے اللہ تمہارے ساتھ آسانی جاتا ہے اللہ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا لا اقراحہ فدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے آپ نے فرمایا مجھے آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا اسی آسان اور سہل دین میں روزے کو کچھ مجبوری کی حالت میں چھوڑنے کی اجازت دے دی جارہی ہے قرآن اور حدیث کی روز قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو حالتوں میں روزے کو چھوڑنے نہیں مؤخر کرنے کی اجازت دی جارہی ہے چھوڑ دینا کا مطلب ہے ٹوٹلی چھوڑ دینا مؤخر کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نہیں رکھنا بعد میں پوسٹ پون کر کے رمضان کے بعد اس کو پوسٹ پون کر کے بعد میں قضاء کی شکل میں اس کو ادا کرنا کونسی دو حالتوں میں اجازت دی جارہی ہے من کانا من کم مریضن او اللہ سفرن تو گویا کوئی سفر پر ہے حدیث سے بھی پتا چل رہا ہے سفرن کوئی بھی سفر سفر کا کوئی خاص وقت سفر کا کوئی خاص دسٹنس کوئی خاص پیریڈ اور ٹائم کا دورانیاں امپورٹنٹ نہیں ہے سفرن کوئی بھی سفر اصل میں اگر روزے دار یہ سمجھتا ہے کہ وہ سفر چاہے لمبا ہے یا چھوٹا ہے جیسا بھی ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ سفر کی مشقتوں میں روزہ نہیں رکھ سکے گا اور تقوی پر قائم نہیں رہ سکے گا تو اس کے لیے روزے کو چھوڑنے کی اجازت اور لچک موجود ہے کچھ کے نزدیک سفر کا اطلاق وہ نماز قصر کے روزے ہی کی طرح ہے کہ جب وہ اپنی شہری آبادی اپنی دیہاتی آبادی سے باہر نکلتا ہے تو پھر وہ اپنے روزے کو موخر کر سکتا ہے اب یہ سفر کے لیے میں نے آپ کو بتایا کوئی ٹائم کوئی ڈسٹنس کوئی انداز نہیں ہے صرف وہ بندہ فیل کر رہا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے سفر میں روزے کو موخر کرنے کی اجازت ہے مسافر کے لیے یہ چھوٹ تب تک ہے جب تک وہ سفر کی حالت میں ہے اور اس چھوڑے وے روزے کی قضا وہ اپنے رمضان کے روزوں میں جتنے روزے اس نے سفر میں چھوڑے ہیں ان کی قضا وہ بعد میں ادا کر سکتا ہے انہی حدیث میں جو آپ نے یہاں پہ پڑھی کہ ایک شخص بے ہوش ہو گیا تھا تو آپ نے وہ سارا تذکرہ فرمایا اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزے رکھے بھی اور آپ نے نہیں بھی رکھے صحابہ نے بھی رکھے صحابہ نے نہیں بھی رکھے رکھنے والوں کو آپ نے منع نہیں کیا نہ رکھنے والوں کو بھی آپ نے منع نہیں کیا so everything is permissible لیکن حدیث کے الفاظ موجود ہیں سفر میں افتار روزے سے بہتر ہے یہ بالکل وہی بات ہے جو میں نے آپ کو نماز قصر میں بتائی تھی کہ قصر اللہ کا انام ہے اس کو لے لو کیونکہ سفر کی مشقتیں انسان کے خشو خضو توجہ کانسنٹریشن میں کچھ تھوڑا سا رکاوٹ بن جاتی ہیں تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایک شکل میں پسند کیا ہے کہ یہ بلا وجہ کہ ایک مشقت ہوگی تھکاوٹ ہوگی تمہاری نمازوں میں تمہارے زبط میں تمام تقویہ تربیت اور تسکیہ میں وہ لیول نہیں آ پائے گا اس لیے اس کو چھوڑ دو تو وہ بہتر ہے بہرحال اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے کہ وہ بعد میں نہیں رکھ سکتا کیونکہ بہرحال رمضان میں ایک محول ہوتا ہے انبائرمنٹ ہوتا ہے ٹائم ٹیبل سیٹ ہوا ہوتا ہے بہت آسان ہوتا ہے جس کو رکھتا ہے میں بعد میں نہیں رکھ سکتا اور سفر ہی اتنا کمفٹیبل اور اتنا لکجری والا ہے اور اس کو رکھتا ہے کہ کوئی تردد نہیں تو وہ رکھ بھی سکتا ہے بہت آر پرمیسیبل لیکن انہی احادیث سے جو آپ نے پڑھی آپ کو یہ بھی واضح ہو رہا ہوگا کہ ایک مسافر اگر سفر کی حالت میں ہے اور پھر جیسے اگر اس نے روزہ رکھا تو اس کا خیال تھا کہ میری اتنی بیماری نہیں ہے میں رکھ روزہ گزار لوں گا لیکن روزہ رکھ کو جس کے سفر کی وجہ سے اس کے روزہ کی مشقت قابل برداشت اس کی صلاحیت کے مطابق نہیں رہتی اس کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے اور ایسے توڑے وے روزے پر کفارہ نہیں ہے ساٹھ روزوں کا یا ساٹھ مسکینوں کا یا غلام کو آزاد کرنے کا کفارہ نہیں ہے بلکہ کفارے کی بجائے کیا ہے ایک روزے کی قضا ہے میں آگے چلنے سے پہلے آپ کو یہ تصور سمجھا دوں جب کوئی شخص دانستہ روزہ توڑتا ہے کھا کے پی کے یا جسمانی تعلق کر کے تو اس کے لیے تو کفارہ ہے جو ابھی ہم نے پڑا اگر کوئی کسی عذر مجبوری کی وجہ سے توڑتا ہے تو پھر اس کے لیے کفارہ نہیں ہے اس کے لیے قضا ہے یعنی وہ بعد میں اس کو رمضان کے بعد گنتی کو پورا کرے گا لیکن جو جان کے چھوڑ دیتا ہے ایک دانستہ توڑتا ہے ایک عذر کوئی کفارہ کوئی کضا نہیں بتائے گی کہ بغیر عذر کے روزہ چھوڑنے کا تصور ہی نہیں ہے اگر کوئی کفارہ بتا دیا گیا ہوتا اگر کوئی کضا سجیسٹ کر دی گئی ہوتی بغیر عذر میں بھی آپ کو بتاتی ہوں بغیر عذر کے دیتا دانستہ روزہ چھوڑنے کا کانسیپٹ اور تصور موجود ہے کوئی میٹنگ ہے کوئی کانفرنس ہے کوئی امتحان ہے آج گھر میں دعوت ہے بہت مشکت ہے میں چھوڑ دوں کوئی کفارہ نہیں کوئی کضا نہیں بغیر عذر کے روزہ رکھنے کا چھوڑنے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام تو لہٰذا بیمار شخص اگر اپنے مسافر اگر اپنے سفر کی مشکت میں آ جاتا ہے تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حدیث نمبر نائن فورٹی فائیو ہے آپ فتح مکہ کے سفر پر ہیں اور مقام قدید پر کچھ حوائیات میں آتا کہ آپ اونٹ پر سوار تھے آپ کو دودھ پیش کیا گیا اور آپ نے اس کو تناول فرمایا this was what to give an example for the امہ کہ سفر میں روزہ توڑا جا سکتا ہے اور مجبوری اور عذر کی حالت میں سفر میں توڑے وے روزے کا کیا ہے صرف ایک قضاء روزہ واجب ہوگا اسی طرح مرض مرض میں بھی مریض کوئی مرض بتایا گیا کوئی بخار کوئی temperature کوئی blood pressure کوئی sugar کسی قسم کی specification نہیں ہے جب وہ بندہ feel کر رہے کسی کا stamina زیادہ ہوتا ہے کسی کا کام ہوتا ہے کوئی کسی کی 101 پہ بس ہو جاتی کسی 104 چار میں بھی وہ تحمل پہ ہوتا ہے تو لہٰذا یہ اپنا جسم اپنی physical endurance ہے اور اپنا physical stamina ہے جو کوئی برداشت کر سکتا ہے تو مرز کوئی بھی مرض ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور اس کی تعداد بعد میں پوری کرے گا لیکن وہ روزہ توڑ بھی سکتا بہت دفعہ مجھے فونز آ رہے ہوتے ہیں اسمہ کا اٹیک ہو گیا سر میں بہت شدید درد اٹھ گئی ہے کیا کرے روزہ توڑ دیں روزہ توڑ دیں کفارہ کیسے ادا کریں گے کفارہ نہیں ہے بیماری کے عرض میں دانستہ توڑے روزے پر کفارہ نہیں ہے اس کے لئے صرف ایک قضار روزہ رمضان کے بعد ادا کرنا واجب ہوگا تو یہ دو سہولتیں اور لچک عذر جو ہیں وہ اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں اس کے علاوہ حیز اور نفاظ پیریرز اور پوس پارٹم بلیڈنگ میں عدیس کے الفاظ ہیں کہ عورت نہ حیز میں روزہ رکھتی ہے نہ نماز پڑتی ہے تو یہی اس کے دین میں کمی کی وجہ ہے تو حیز اور نفاظ میں بھی روزہ نہیں ہوگا اور حیز کے روزے کے حوالے سے یہ میں بتاتی چلوں کہ جیسے ہی روزے میں حیز آ جاتا ہے اسی وقت روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر روزہ رکھ لیا ہے سہری کھا لی ہے اس کے گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد حیز کا آغاز ہو جاتا ہے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی گنتی بعد میں شمار کی جائے گی کزار روزوں میں لیکن یہ کہ اگر این افتار سے پانچ منٹ پہلے حیز کا خون شروع ہو جاتا ہے اور سارا دن روزے کی حالت کی اگر این افتار سے پہلے حیز آگیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا کھانا پینا ہے تو کھا لیں اور یہ کہ اس روزے کو اپنے قضاء روزوں میں شمار کیا جائے گا انشاءاللہ اللہ اس بھوک اور پیاس کا بھی عجر ضرور دے گا لیکن روزے کو قضاء میں ادا کرنا لازم ہوگا وہ جو تصور ہے کہ بارہ مجھے سے پہلے روزہ حیز آئے یا بارہ کے بعد آئے تو روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں اس کا کوئی تصور حدیث سے ثابت نہیں ہے تو گویا یہ چار حالتیں ہوگئیں ایک حالت حیز ہے دوسری حالت نفاس ہے مریض ہے اور سفر ہے اس کے بعد حاملہ خاتون پریگننٹ خواتین چونکہ ان کی اوپر باڈی کی اوپر لوڈ ہے اور چھے وی حالت جو ہے وہ لیکٹیٹنگ مادرز فیڈنگ مادرز رضاعت کرنے والی خواتین ان کے جسم کی اوپر بھی چونکہ ڈبل لوڈ ہے تو ان کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کا عذر ہے یہ کل چھے حالتیں ہیں ان چھے حالتوں میں روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے مؤخر کر کے اور بعد میں پورا کر کے اور رکھے ہوئے روزے کو توڑ کر قضاء ادا کرنے کی بھی اجازت موجود ہے مطلب حاملہ اور رزاعت والی خاتون بھی اگر روزہ لیکن یہ ساری حالتوں کے روزے بعد میں پورے کیے جائیں گے اور آگے اللہ نے فرمایا کہ تم تعداد کو پوری کرو تو رمضان کے روزوں کی تعداد کو بہر کیف ضرور قضاء میں پورا کرنا ہے یہ اللہ کا حق ہے یہ حکم قرابندی اور یہ واجب قرآن کے حکم کے حوالے سے اب یہ دیکھ لیجئے کہ بہترین یہ ہے کہ اس کو اگلے سال کے آنے سے پہلے 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 پورا کر دینا چاہیے اور ویسے بھی یہ ایک قرض ہے نا انسان پر تو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا حق اور قرض جتنی جلدی ادا کر دیں اتنا ہی بہتر اور آسن ہوگا لیکن بہترین پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو اگلے رمضان سے پہلے ادا کر دیں اور کچھ آئیمہ کی رائی تو یہاں تک ہے کہ اگر کسی نے اگلے رمضان سے پہلے ابھی پچھلی قضاء روزوں کی ادا نہیں کی تو پھر کیا ہے اس کو فدیہ بھی دینا ہوگا اور اس کو قضاء بھی ادا کرنی ہوگی لہذا یہ بھی میں آگے چلنے سے پہلے واضح کر دوں کہ جن لوگوں کو اس علم کے آنے سے پہلے انہوں نے اپنے حیز نفاس حمل رزاد کے روزے پورے نہیں کیے ان کو ان کا اندازہ کر لیں جس عمر میں حیز آیا تھا کس عمر میں رکھنے شروع کیے تھے پتہ تو ہمیں اپنی زندگی کی سب حالتوں کا ہوتا ہے توٹل اماؤنٹ اف کذا شدہ روزوں کی لسٹ اور فہرس بنا لیں ان کو کیلکولیٹ کر لیں اللہ سے استغفار کریں اللہ سے توفیق مانگیں اسلاح کا وعدہ کریں اور رکھنے شروع کر دیں یہ جو بھی مسنون روزے میں اس چپٹر کے اینڈ میں بتاؤں گی جو بھی مسنون روزے پیر جمعرات یام بیعث جو جو بھی آپ رکھیں گی ان میں ارادہ کر لیا کریں کہ یہ میرے گزشتہ فرض روزوں کی قضاء انشاءاللہ میرا رب بڑا قدردان وہ قبول بھی کرے گا اور انشاءاللہ یہ جو عمل ہم نے شروع کر لیا توبہ کے بعد اس کی وجہ سے اگر ہم پورے نہ بھی رکھنے پر ہمولت عمل میں نہ بھی رکھ سکے تو انشاءاللہ وہ ان کا کفارہ ضرور بنا دے گا رہے وہ شخص جس نے سو لوگوں کو قتل کر دیا تھا سو لوگوں کو قتل کر توبہ کر لی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جب وہ ہجرت کر کے اپنے علاقے سے توبہ کرنے کے بعد اصلاح اور تربیت اور تذکیہ کے لیے کسی اور بستی میں اپنے محول کو چھوڑ منتقل ہو رہا تھا تو ابھی کچھ ہی قدم گیا تھا تو موت آگئی تھی اپنی بستی کے قریب تھا اس بستی سے دور تھا موت آگئی تھی عذاب کے فرشتے رحمت کے فرشتے دونوں آگئے تھے روح کو لینے کے لیے پھر اللہ کے حضور حاضری ہوئی تھی کہ یہ شخص فوت ہوگیا ہے جو چل پڑا تھا توبہ کر کے اللہ کی عطا کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم بھی ارادہ کر کے جب نکل پڑیں گے اور روزے رکھنے شروع کر دیں گے تو میرا رب ضرور ہی معاف کر دے گا لیکن کلکولیٹ کر کے ان کی قضا دے دیجئے اور پھر دوسری بات میں کئی دفعہ نہ کسی شکل میں اللہ کا حق ضرور ادا کر دیا جائے فیدیے کے حوالے سے بھی میں بتاتی چلی جاؤں کہ یہ چھے حالتیں ہیں جس میں روزہ چھوڑنے اور بعد میں پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کوئی شخص ایسا دائمی بریز ہے ایسا بیمار ہے جس شفایاب ہونے کا امکان ہی نہیں ہے بہت کمزور ضعیف بوڑا اور صحت یاب ہونے کا امکان نہیں ہے تو وہ شخص جو ہے وہ قضاء کے بدلے واحد شخص ہے جس کو فدیتن تام مسکین اس کے لیے اب فدیے کی لچک اور چھوٹ ابھی بھی قرآن کی آیت کی روز سے موجود ہے اس شخص کے روزوں کا فدیہ دے دیا جائے گا اور فدیہ قرآن بتا رہے کیا ہے مسکین مسکین کو کھانا کھلانا اور کھانا عرف عام میں دیکھتے ہیں تو دو وقت کھانا کسی بھی مسکین کو روزے دار کوئی بھی مسکین ہو سکتا ہے جس کو صبح و مسکین کو کھانا کھلا دیں یہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے لیکن یہ مسکین کو کھانا کھلانے کا فدیہ جو ہے یہ اگر روزے دار کو رکھ دیا جائے گا تو بہرحال اس کو روزہ رکھوانے اور روزہ کھلوانے کا عجر بھی مل جائے گا لیکن یہ روزے دار کے علاوہ بھی شخص ہو سکتا ہے اور یہ واحد اس بیمار کے لیے اس کی اجازت اور جھوٹ موجود ہے باب نمبر سکس اگر کوئی مر جائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں حدیث نمبر نائن فورٹی نائن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے حدیث نائن فیفٹی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کے پاس آ کر عرض کرنے لگا کہ رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے اس چیز ثابت ہو رہی ہے پیچھے تو ہم نے یہ بات بڑی وضاحت سے کر لی کہ زندگی میں اپنے قضاء روزوں کو ادا کرنے کی حق امکان کوشش کرنی چاہیے اور کم از کم فدیہ ضرور دے دینا چاہیے لیکن اور جو بیمار ہیں وہ اپنی زندگی میں اپنا فدیہ دے دیں جن کے شفایاب ہونے کا امکان نہیں لیکن اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کے کچھ قضاء روزے رہ گیا یا اس نے کچھ روزوں کا نظر وغیرہ مانی ہو تو پھر وہ اللہ کے ساتھ ایک وعدہ بھی ہے اور پھر دوسری بات ہے اللہ کا حکم بھی ہے اور فریضہ دین بھی ہے جو اس نے نہیں نبھایا اور اللہ کا حق ادا نہیں کیا اور یہ اللہ پر کرز ہے جو واجب الادا ہے تو لہٰذا ایک اس ان دو احادیث کے حوالے سے جو وارث ہیں وہ اپنے فوج شدگان کے روزوں کو ادا کر سکتے ہیں باب نمبر ستائیس روزے دار کو کس وقت روزہ افطار کرنا چاہیے حدیث نمبر نائن فیفٹی وان حضرت ابن اعوفہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے حدیث نائن فورٹی فور کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو فرمایا کہ اتر کر ہمارے لئے ستو تیار کرو ابھی گزر چکی ہے اس روایت میں آپ سعاد رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا لوگ ہمیشہ نیکی پر رہیں گے جب تک وہ افطار جلدی کرتے رہیں گے باب نمبر 29 اگر روزہ افطار کرنے کے بعد سورج نکل آئے حضرت اسمہ بنت بکر رضی اللہ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دن مطلع اب رالوت ہم نے روزہ افطار کر لیا پھر اس کے بعد سورج نکل آیا تو گویا یہاں سے افطار کے حوالے سے رسول اللہ کی سنتیں بھی پتا چل رہی ہیں اور حدیث کی تاقید بھی پتا چل رہی ہے دوہرالی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے فرمایا گیا کہ تین عمل اخلاق نبوی ہیں سہری میں دیر کرنا نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر پاننا اور افطار میں جلدی کرنا تو گویا افطار میں بلا وجہ تردد اور ڈیلے اور پوسٹ پونمنٹ کرنا پسندیدہ نہیں ہے افطار کا وقت کیا ہے غروب افطاب کا وقت مغرب کی آزان کا وقت افطار کا وقت ہے اور اس وقت پر جلدی سے افطار کرنا حدیث کی تاقید اور سنت کا طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار خجور سے کرتے تھے چاہے تازہ خجور سے اگر تازہ نہ ہو تو خوش خجور سے اور سے ثابت نہیں ہے اور افطار کے وقت دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے الفاظ جو ثابت ہیں اور زیادہ صحیح سنت سے جو ثابت ہیں انشاءاللہ کے پیٹ جو ہے وہ بھر گیا بھوک جو ہے وہ جاتی رہی رگیں جو ہیں وہ تن گئیں اور عجر جو ہے وہ انشاءاللہ ثابت ہو گیا تو افطار کا وقت بہت برکت وقت ہے اس وقت دعا پڑھنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور حدیث کے الفاظ ہے نا کہ افطار کے وقت لوگوں کو اللہ جہنم سے رہائی اطاف فرماتے ہیں اور پھر یہ مزدوری کا وقت ہے نمونہ یہ روٹین اپنے گھروں میں سیٹ کرنی ہے بیٹھ جائیں اونچی آواز سے کم اس کم اللہ ہم اجر نا من النار کی دعائیں تین دفعہ سات دفعہ پڑھ لیجئے ربنا اسرف انہ پڑھ لیجئے دعا کی قبولیت کا وقت ربنا وقت نازاب نار پڑھ رب انوائرمنٹ بنے تاکہ وہ بھی قوان فسقم وآہل کم نارا کے تقاضے کے دعائیں مانگنے والے بن جائے اور ویسے بھی کسی کو روزہ کھلوانا اور افتار کروانا بھی حدیث میں بہت اس کی تاقید ہے کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کو روزہ افتار کرواتے تو اس کو روزے دار جتنا ہی عجر دیا جاتے اور روزے دار کی عجر میں کمی نہیں ہوتی ہے اور ویسے بھی جب کوئی روزہ کھلوائے تو اس وقت بھی مسنون دعا موجود ہے کہ اللہ تمہارا رزق نیک لوگ کھائیں اور اس کو اس کے رزق کی برکت اور اس کے عمل کی قبولیت کی دعا جو خیو دی جائے تو یہ وہ بڑا پیارا سا محول ہے جو رمضان کا اور پھر صرف کھاتے پیتوں کو نہ کھلائیں غریبوں مسکین مہتاجوں کو بھی کھلائیں یہ جہنم سے نجات اور جنت کے حصول کا مہینہ ہے آپ نے فرمایا جو کسی بھوکے کو کھلائے گا اللہ اس کو جنت کے میوے دیں گے جو کسی پیاسے کو پیلائے گا اللہ اس کو جنت کے مشروعات میں سے مشروع دیں گے تو 54 حضرت ربیہ بنت مععوز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی نے آشورہ کے دن صبح کو انسار کی بستیوں میں یہ پیغام بھیج دیا کہ جس نے آج روزہ نہیں رکھا وہ باقی دن کچھ نہ کھائے اور جس نے روزہ رکھا ہو وہ روزے ہموں سے وہ کھلوانا دیتے تھے یہاں تک کہ افتار کا وقت آجاتا تھا یہاں سے آشورہ کے روزے یعنی دس محرم کے روزے کی فضیلت بھی پتا چل رہی ہے حدیث کی تاقید بھی پتا چل رہی ہے انشاءاللہ آگے بات کرتی ہوں لیکن بچوں کو روزہ رکھانے کا تصور بھی پتا چل رہا ہے ویسے روزے کی فرضیت بلوغ کے ساتھ ہے ایک بچہ روزہ رکھ سکتا ہے لیکن روزہ اس کو تب رکھوائیں جب اس کو پورا سمجھا دیا جائے اور آپ کو لگے کہ وہ اس پر قائم رہ سکتا ہے کیونکہ روزے کی سانگٹی سمجھنی ضروری ہے اور روزے کی فرضیت جو ہے اس کا تعلق بلوغ کے ساتھ ہے ہمارے ہاں بس سوکات وہ تیرہ سال کی عمر کے ساتھ اسوسییٹ کیا جاتے تیرہ سال کی عمر کا کوئی حوالہ حدیث میں موجود نہیں ہے بلوغ کا تذکرہ موجود ہے بچیوں اس عمر میں روزوں کا آغاز کیا گیا باب نمبر سبح تک وصال کرنا یعنی سہری تک کچھ نہ کھانا حدیث نمبر نائن فیوٹی فائیو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ سلام کو یہ فرماتے سنا کہ لوگو تم وصال نہ کرو یعنی روزوں کو جوڑ کے ایک دوسرے روزے رکھتے جانا جب تم میں سے کوئی وصال کا ارادہ کرے گا تو صبح تک کرے اس سے زیادہ نہ کرے یعنی سہری کھانے کا حکم دیا گیا روزے اگر رکھنے بھی ہیں اوپر نیچے تو بغیر سہری کھائے نہ کاؤ کونٹینیوسی بغیر بھوکے پیٹ نہیں چلو ہماری طاقت سے زیادہ بوش ڈالا جا رہے باب نمبر 32 قصر سے وصال کرنے والوں کو سامان عبرت بنانا حدیث نمبر 956 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی نے روزوں میں وصال کرنے سے منع فرمایا تو مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وصال کرتے ہیں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص میری طرح ہے میں رات کو سوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے کھلا دیتا ہے لیکن جب وہ وصال سے باز نہ آئے تو آپ نے ان کے ساتھ ایک دن کچھ نہ کھایا دوسرے دن بھی کچھ نہ کھایا پھر عید کا چاند نکل آیا آپ نے فرمایا اگر چاند ظاہر نہ ہوتا تو میں تم سے اور زیادہ روزے رکھواتا گویا آپ نے سزا دینے کے لیے فرمایا جب وہ بسال کے روزوں سے باز نہ ایک روایت میں یہ ہے پھر آپ نے فرمایا اتنا کام اتنا ہی ذمہ لو جتنا تم میں طاقت ہے تو گویا بلا وجہ تشدد کرنا دین کے اندر پسندیدہ نہیں اور عبادات بھی اتنی کرنی ہے جن میں خشو خضو کانسنٹریشن اور جسم کی طاقت اور قوت اور ایمان سبھی بحال رہے باب نمبر 33 اگر کوئی اپنے بھائی کو نفلی روزہ توڑ دینے کی قسم دے خدیث نمبر 957 حضرت ابو جو حیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان اور حضرت ابو دردہ میں بھائی چارہ کروا دیا یہ معاخات نے ہوا تھا نا حجرت کے بات چنانچہ ایک دن حضرت سلمان حضرت ابو دردہ سے ملنے گئے تو انہوں نے امی دردہ کو نہایت پراغ گندہ یعنی ان کی بیوی کو برے حال میں دیکھا انہوں نے ان سے پوچھا یہ تمہارا کیا حال ہے تو وہ بولی کہ تمہارے بائی ابو دردہ کو دنیا کی ضرورت ہی نہیں اتنے میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ نے تشریف لیا انہوں نے حضرت سلمان کے لئے کھانا تیار کروایا پھر حضرت سلمان سے کہا تم کھاؤ میں تو رضی اللہ نے فرمایا اب سوئے رہو جب آخری شب ہوئی تو حضرت سلمان نے کہا اب اٹھو چنانچہ دونوں نے نماز پڑی حضرت سلمان حضرت ابو دردہ رضی اللہ سے فرمایا بے شک تم پر تمہارے رب کا بھی حق ہے تمہاری جان کا تمہاری اہلیہ کا بھی تم پر حق ہے لہٰذا تم سب کے حقوق تمہیں ادا کرنے چاہئے پھر حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ کے پاس آئے اور آپ سے معاملہ فرمایا تو آپ نے فرمایا سلمان نے سچ کہا ہے وہی بات ہے کہ ترق دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خیال کر کے آپ کی بخشش کا وعدہ ہے تو صحابہ اکرام نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم لگاتار روزے رکھیں گے اور ہم ساری ساری رات نہیں سوئیں گے اور بیویوں سے تعلق بھی نہیں کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا تھا اور آپ نے فرمایا تھا لوگوں کو کیا ہوگی کہ کھانے پینے کو سونے جاگنے کو اپنے اوپر خرام کر رہے ہیں مجھے دیکھو میں روزہ بھی رکھتا ہوں میں افتار بھی کرتا ہوں میں سوتا بھی ہوں میں جاگتا بھی اور میں نے نکاح بھی کر رکھ ہوں جس نے میری سنت سے مو مو ڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو لہٰذا آپ نے اس کو پسند نہیں کیا تھا اور آپ نے کو جگہ فرمایا تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے تمہاری جسم بھی بھی حق ہے تو یہ وہ حق ہیں جو ہمیں اعتدال سے دینے بھی ہیں باب نمبر 34 شابان میں روزے رکھنا حدیث نمبر 958 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نفل روزے اس قدر رکھتے تھے کہ ہم کہتے ہیں کہ اب کبھی بھی آپ روزہ چھوڑیں گی نہیں اور جب چھوڑ دیتے تو ہمیں خیال ہوتا کہ آپ کبھی روزہ رکھیں گی نہیں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے پورے روزے رکھتے نہیں دیکھا اور میں نے آپ کو شابان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے رکھیں دیکھا تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم شابان کے مہینے میں بیفور رمضان شابان کے مہینے میں از ریسیپشن آف رمضان از پریپریشن فور رمضان آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کسرس سے شابان کے روزے رکھتے تھے لیکن حدیث مبارکہ میں آپ نے امت کو دو حوالہ جات موجود ہیں کچھ حوالوں میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نصف رمضان نصف شابان یعنی پندرہ شابان کے بعد روزے نہ رکھو یعنی فرسٹ ہاف رکھنے کی اجازت دی اور سیکنڈ ہاف میں منع کیا اور کچھ احادیث میں تو میرے جو روزے چھوٹے ہوتے تھے میں ان کو مکمل کر لیتی تھی اسی سے لوگ یہ جواز لیتے ہیں کہ اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے پچھلے چھوٹے روزوں کی قضاء اداد کر لینی مستحب اور افصل ہے حدیث نمبر نائن فیفٹی نائن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی تم خود عبادت کرنے سے تھک جاؤ گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی نماز پسند جو اگر اچھے تھوڑی ہو مگر جس میں کیا ہو مگر جس میں دوام اور پابندی سے ادا ہو چنانچہ جب کوئی نماز پڑھے تو اس پر ہمیشگی کرے اور یہی معاملہ روزوں کا بھی ہے باب نمبر جواب دیا جب میں چاہتا کہ کسی مہینے میں آپ کو بحالت روزہ دیکھ لیتا جب چاہتا کہ آپ کو افطار کی حالت میں دیکھ تو اسی حالت میں دیکھ لیتا اسی طرح رات کو جب چاہتا آپ کو نماز میں کھڑا ہوا اور جب چاہتا آپ کو سویا ہوا دیکھ انہیں کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار نہیں سوکا سبحان اللہ اللہ کے محبوب ہیں اللہ ہمیں تو ان کی محبت عطا فرما ان کی عقیدت عدب احترام اور خب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرما حدیث نمبر نائن سکسٹی وان حضرت عبداللہ بن عمر روایت میں اضافہ ہے کہ جب وہ بوڑے ہو گئے تو کہا کرتے تھے کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت قبول کی ہوتی باب نمبر روزہ رکھنے میں بیوی کا حق ریائیت کرنا حدیث نمبر نائن سکسٹی تری حضرت عبداللہ بن عمر بن علیہ وسلم سے روایت ہے کہ میں نے روایت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعود علیہ السلام کی روزے کا ذکر کیا تو فرمایا وہ دشمن کے مقابلے کے وقت راہ فرار اختیار نہ کرتے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہے جو میری طرف سے اس بات کی ذمہ داری قبول کرے کہ میں میدان جنگ سے نہیں بھاگوں گا راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار فرمایا جو ہمیشہ روزہ رکھے اس نے روزہ رکھا ہی نہیں گویا کونٹینیویسلی روزے رکھنے سے منع کیا گیا یہ فطری ہے ہی نہیں یہ جائز ہے کی نہیں اور ویسے آپ نے فرمایا تھا کہ بہترین روزہ حضرت دعود علیہ السلام کا روزہ ہے کیونکہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے یعنی ایک دن اپنے جسم کا آنکھ کا اپنی بیوی کا اہل خانہ کا سب کا حق ادا کرنے کے بعد اللہ اگلے دن جا کے بات ہوتی ہے بہرحال دین اتدال کا دین ہے اور دین تشدد کو اکسٹریمزم کو پسند نہیں کرتا اور اتنی عبادت کو پسند کرتا ہے جس میں مدابمت اور ہمیشکی اور پرسسسٹنس ہو اور اس کی کو بھی قائم رکھ سکے انسان باب نمبر تھرٹی ایٹ جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھجوریں اور گھی پیش کیا آپ نے فرمایا اپنا گھی کوزے میں اور کھجوریں برطن میں واپس ڈال دو کیونکہ میں روزے سے ہوں پھر آپ نے گھر کے ایک گوشے میں کھڑے ہو کر فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز ادا کی امی سلیم رضی اللہ اور ان کے دیگر گھر والوں کے لئے دعا فرمائی حضرت انس نے ارز کیا میرے خاص عزیز ہیں اس کے لئے بھی دعا کریں آپ نے فرمایا کون عزیز کیا آپ کے خادم انس حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ نے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی نہیں چھوڑی جس کی میرے لئے دعا نہ کی سبحان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی سلیم کے گھر تشریف لے جاتے ہیں یہ وہ میہ بیوی اور خادم رسول حضرت انس رضی اللہ انہ کی والدہ جس گھرانے کا میں بہت تذکرہ کرتی رہتی ہوں تو انہیں جب میمان نوازی کی اور کتی سادی سی میمان نوازی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آپ کی پوزیشن اور آپ کی پوسٹ اور آپ کا وہ سب کو دیکھیں اس پر میمان نوازی میں گھی اور خجوریں پیش کی جارہی ہیں میرے لئے اور آپ کی میمان نوازی کا بہت ہی امپورٹن سا پیغام بھی یہاں پتا چلتا ہے آپ روزے میں تھے نفل روزہ تھا اور آپ نے روزہ نہیں توڑا گویا یہ یاد رکھے کہ اگلی حدیث ہم دیکھیں گے تو نفل روزہ پیچھے وہ صحابی نے روزہ توڑ دیا تھا حضرت سلمان کے کہنے پر حضرت ابو دردان نے نفل روزہ توڑ دیا تھا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا تا کہ کیوں نفل روزہ توڑا یہاں پر نے خود نہیں توڑا گویا نفل روزہ کسی مسئیبت کی وجہ سے کسی حاجت کی وجہ سے توڑا جا سکتے اور پھر اکثریت کی رائی یہ ہے کہ اس کی قضا بھی واجب نہیں ہے اور ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت رضی اللہ ان کے لئے بڑی خوبصورت شکل میں قبول ہوئی انبیاء کی دعا قبول ہو سکتی ہے پھر کسی میزبان کے گھر جا کے وہاں پر نفل نماز بھی پڑی اور پڑھائی جا سکتی ہے کسی کے گھر میں مان نوازی کوئی کرے تو پھر اس کے لئے رحمت اور بکشش کی دعا کرنا بھی نبی صلی اللہ اللہ واجز ان کی سنت سے ثابت ہے اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ کسی کو اولاد اور مال کی برکت نبی صلی اللہ واجز نے کسی سے پوچھا اے ابو فلان کیا تو اس مہینے کے آخر میں روزے رکھے اس نے اس کہا رسول اللہ نہیں آپ نے فرمایا جب تم رمضان کے روزوں سے فارغ ہو جاؤ تو دو دن روزے روزہ رکھ لینا اس روایت میں ہے شابان کے آخر میں دو روزے نہیں رکھے باب نمبر چالیس جمعے کے دن روزہ رکھنا حدیث نمبر نائن سکسٹی سکس حضرت جابر رضی اللہ سے روایت ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا آیا رسول اللہ نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا تھا انہوں نے کہا ہاں حدیث نمبر نائن سکسٹی سیون حضرت جویریہ بنت حارس رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی جمعے کے دن ان کے گھر تشریف لے گئے تو وہ روزے سے تھی آپ نے پوچھا کیا تو نے کل بھی روزہ رکھا تھا انہوں نے ارز کیا نہیں آپ نے فرمایا پھر تو روزہ افتار کر دے گویا نفل روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے دوسری بات جمعے کا روزہ اکیلا رکھنا اتنا نا پسند دیتا ہے کہ اگر کسی نے ایک دن پہلے نہیں رکھا تھا تو آپ نے توڑنے کی تاقید کر دی جمعے کے دن کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان کی روائے سے صحیح حدیث کی الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک جمعے کے دن اکیلا روزہ نہ رکھے سوائے اس کے کہ وہ ایک دن پہلا اور ایک دن بعد کا روزہ رکھے اور اسی طرح مسلمی کی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ان کی روائے سے ہے کہ آپ نے فرمایا راتوں میں جمعے کی رات کو عبادت کے لیے مخصوص نہ کرو اور دنوں میں جمعے کے دن کو روزے کے لیے مخصوص نہ کرو یہ کیوں کہا کیا کچھ لوگ یہ کہتے نا کہ اللہ رسول نے فرما جمعہ تمہاری عید کا دن ہے تو اس لیے منع کیا گیا ایسا معاملہ نہیں ہے اصل میں یہودیوں کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے مخصوص عبادت کے دن سبت پر روزہ رکھ دیتے اور عیسائیوں میں کچھ طریقہ تھا کہ وہ اپنے عبادت کے دن اتوار پر روزہ رکھ دیتے ایک تو مسلمانوں کو اس لیے منع کیا گیا تھا دوسرے اس لیے بھی منع کر دیا گیا تھا کہ جمعہ کے دن کی اپنی مخصوص عبادت قرآن و حدیث سے واضح ہو گئی ہیں کہ ایک مسلمان کو حدیث سے ثابت کیا گیا ہے کہ مرد خوشبو لگائیں گے صاحب سترے باوکار اجلے کپڑے پہنیں گے چل کے مسجد جائیں گے اللہ کا ذکر کریں گے صاحب نے دو لوگوں کو ہٹا کے بیچ میں نہیں بیٹھیں گے خاموشی سے خطبہ سنیں گے دو رکعت نماز پڑھیں گے جتنا توفیق کو کا اتنا ذکر کریں گے واپس پلٹنے سے پہلے ان کے جمعہ سے دوسرے جمعہ تک گناہ بخش دیے جائیں گے پھر جمعہ کے بعد ذکر علاقی اور درود کی تاقید موجود ہے سورہ قحف کی بھی تاقید موجود ہے تو جو جو کرنے کے عمل ہیں وہ واضح طور پر قرآن اور حدیث اور سنت نے سکھا دیئے لیکن جو نہیں کرنے کا کام وہ بتا دیا اصل میں اس لیے بتایا گیا کہ جمعہ کی اپنی سپیسفک عبادات اور عمل ہیں اگر اس میں ساتھ روزہ بھی شامل کر دیا گیا تو ان عبادات اور ان ساری کے ساری ایکٹیوٹیز کا خوشو خضو توجہ اور کانسنٹریشن بٹ جائے گی اس سے منع کیا گیا مخصوص جمعہ کی عدد سے روکا گیا یہ ہمیں اللہ سمجھنے کی توفیق فرمائے لیکن اگر کوئی خاص دنوں کے روزے آ جاتے ہیں جیسے ایام بیعث کے روزوں کا کوئی عادی ہے یا اشورہ کا روزہ اس دن آ جاتا ہے یا یوم عرفہ کا روزہ اس دن آ جاتا ہے تو پھر البتہ جمعہ کا روزہ الگ بھی رکھا جا سکتا ہے باب نمبر فورٹی ون روزوں کے لئے کوئی دن مقرر کیا جا سکتا ہے حدیث نمبر نائن سکسٹی ایٹ حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے سوال کیا گیا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ عبادت کے لئے کچھ دنوں کی اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی مگر اس شخص کو جسے ایام حج میں قربانی کا جانور نہ ملے اس میں آئیم اکرام کا کچھ اختلاف ہے کچھ کی رزر میں ایام تشریق روزہ کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم بیس دن کا روزہ رکھتے تھے اور جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تب بھی آپ نے یہ روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آشورہ کا روزہ اختیاری کر دیا گیا اور جس کا دل چاہے اس دن روزہ رکھ لے اور جس کا جی چاہے نہ رکھ آشورہ دس محرم کا روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ تھی کے ساتھ ملا کر رکھیں گے یہ خود سے اپنے عمل کو الگ کرنے کے لئے تو کوئی اگر نو کو حائزہ ہے یا سفر میں یا بیمار ہے اور نو کو نہیں رکھ سکتا تو پھر دس کو یارہ کے ساتھ ملا کے رکھنا حدیث کی تاقید کے مطابق ثابت ہے دس محرم کا روزہ اگر آپ دیکھیں تو آپ نے آشورہ کے روزے کی فضیلت بتائی کہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے آپ کے کچھ مسنون روزے جو آپ کی حیات تیبہ میں سنت سے ثابت ہیں آپ چپٹر کو ختم کرنے سے پیلے ہم ان کی ایک فیرس بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعیرات کو روزہ رکھتے تھے ہر ہفتے میں اور آپ نے فرمایا کہ پیر اور جمعیرات کو لوگوں کے عامال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عمل اللہ کے حضور پیش ہوں تو اس وقت میں روزے کی حالت یہ فل مون کے دن ہے چاند جو ہے وہ پورا سفید اپنی آبو تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا ہوتا ہے تو اس مناسبت سے وائٹ ڈیز یا آیام بیس کے روزے یہ وہ روزے ہیں جو پہلے مکہ میں فرض تھے اس کے بعد مدینہ میں رمضان کے روزوں کے بعد یہ باقی امت کے لیے تو نفل ہوئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا اپنا طریقہ کہ آپ جب کوئی عمل اور عبادت شروع کرتے تھے تو اللہ کے مداومت کی پسند دیدگی کی بنیاد پر آپ اس کو ترک نہیں کرتے تھے آپ نے حیات طیبہ ساری زندگی ایام میں بیعث کے روزے رکھتا ہے اس کو سامود دہر ساری زندگی روزہ رکھنے کا عجر لکھ دیا جاتا ہے میں منٹی پلی سواب کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیجئے تو کیا ہے ہر مہینے کے تین دن ہر عمل کا کم دس گنا عجر تو تین روزے رکھنے سے تیس روزوں کا عجر انشاءاللہ ملے گا اور پھر سارے سال کا اور ساری زندگی کا عجر جو شخص باقائدگی سے ہر مہینے کے تین روزے رکھتا ہے پھر نو اور دس محرم کا روزہ نبی صلی اللہ وآلہ سے ابھی آپ نے دیکھا اور پھر زلحج کے روزے خدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کو کسی دن کی نیکی اور کسی رات کی عبادت دن دس دنوں کی نیکی اور عبادت سے زیادہ پسند نہیں اور اللہ نے قرآن میں سورہ فجر میں ان کی قسم بھی کھائی ہے تو اس لحاظ سے پہلی سے لے نو تاریخ کا روزہ دو پورا جو ہم کتاب علی دین میں پڑے تھے اور دس تاریخ کا روزہ آپ بغیر تناول فرمائے تشریف لے جاتے تھے اپنی عید کی نماز پڑھنے کے بعد باپس آکے جانور زبا کرنے کے بعد اس کا گوشت کھا کے افطار کرتے تھے نو زلحج کے روزے کی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علی وآلہ وآلہ کی صحیح حدیث سے ثابت ہے ایک اگلے اور ایک پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ نو زلحج اور یوم عرفہ کا روزہ یہ یاد رکھ لیجئے گا یہ ہماری اپنی سائٹنگ آف دو مون اور ہماری اپنی روت حلال کے حوالے سے ہوگا یہ سعودی عربیہ کا یوم عرفہ جس دن ہو رہا ہے یہ اس کے حوالے سے نہیں ہوگا یہ ہماری اپنی روت حلال کی تاریخ کے حوالے سے ہوگا شووال کے چھے روزے پہلے شابان کے روزے پھر رمضان کے روزے اور اس کے بعد شووال کے چھے روزے نبی صلی اللہ کی سنت سے ثابت ہیں آپ صلی اللہ کی صحیح حدیث کے الفاظ ہیں جو رمضان کے روزے رکھنے کے بعد جو شخص روزے رکھے گا اس کو سارا سال روزہ رکھنے کا عجر دے دیا جائے پھر سے منٹیپلائی کر لیجئے تیس روزے رمضان کے چھے روزے شوال کے کل بن گئے چھتیس دس سے منٹیپلائی کرے اشرام صالحہ کم از کم دس کن عجر کا واقعہ تین سو ساٹھ بن گئے نہیں بن گئے پورے سال کا عجر گویا آل موسٹ بن گیا لیکن کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ جو آپ کے کزا روزے چھوٹے ہیں ان کو اپنے نفل روزوں مسنون روزوں میں پورا کر دیا کریں لیکن میں یہ چھوٹی سی سجیشن ضرور دوں گی کہ شوال کے روزوں کو ان کزا روزوں میں شامل مت کیجے اپنے اس سال کے کزا روزوں میں بھی مت شامل کیجے کیونکہ اس پر جو عجر ہے وہ بہت بڑا ہے اور عجر کس کے لیے جو رمضان کے تیس یا انتیس رکھنے کے بعد پلاس سکس کرتا ہے اگر ان کو رمضان کے چھوٹے وے پانچ اور چھے کی ریپلیسمنٹ بنا لیا گیا تو یا کریں کہ شوال کے روزوں کو اپنے پیریرز کے چھوٹے وے روزوں کا قضا مت بنائیں اب شوال کے چھے روزے الگ سے رکھ لیں شوال کے روزوں کے حوال سے بھی میں بتا دوں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان کو شوال عید کے بعد اگلے دن ہی سے رکھنا ضروری ہے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ان کو رمضان کے روزوں کی طرح کانٹینیوستی رکھنا ضروری ہے آپ پورے شوال کے مہینے میں صرف پیر اور جمعیرات کے رکھ لیجئے تو وہ بھی شوال کے چھے روزوں کے لیے کفایت کر جائیں گے اور پھر اگر آپ کو یہ فکر رو کے پہلے قضا رکھنے اور شوال کے روزے رکھنے اور یوں شوال کے مہینے میں پھر پندرہ روزے رکھنے پڑیں گے تو پھر یہ بھی کیا جا سکتا کہ پہلے شوال کے مہینے میں شوال کے روزے رکھ لیجی اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ مولد دے گا تو اپنے قضا روزوں کو پورا اللہ ہمیں فرض روزوں کو خوشو اور خوزو سے رکھنے اپنی تربیت تقوی کے حصول کا ذریعہ بنانے اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں مسنون روزے بھی خوشو اور خوزو سے رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے جس کے جو جو قضا روزے ادا ہو گئے ہیں ان کی ادائیگی بھی ان کے لئے سہل یقینی اور ممکن بنائے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتو الوحاب سبحانک اللہ و بحمد نشہد ان لا الہ الا انتا نستخبر و نتوب علیک سبحان رب رب عزت و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین عجی انشاءاللہ کل ہم کتاب صلات و تراوی پڑھیں گے کتاب الاتقاف پڑھیں گے اور پھر کچھ اور چھوٹی کتابیں ہماری جو رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ ہم ساتھ اس کو مکمل کر کے اپنی پہلی جلد کو کل مکمل کر کے اگلی نشست میں انشاءاللہ پرسوں ہم اپنی دوسری والیم جو ہے یہ مختصر بخاری اس کا آغاز کریں گے اور آپ سب سے میں نے بہت درخواست کرنی ہے ہماری بہت سی نشستیں گزرتی جا رہی ہیں اب آگے کتاب نکاح کتاب طلاق بہت سے اہم احکامات والی کتابیں اب آگے بھی مزید ہوں گی ان پروگرامز کو لگاتار براڈکاس کو شیئر کیجئے تاکہ اور اگر نہیں بھی کیے تو پچھنوں کو پھر سے شیئر کر دیجئے تاکہ یہ تعلیمات آپ کے توسط سے آپ کے ارد گرد پہنچیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو الفاظ آپ نے حجت البدا کے موقع پر رشاد فرمائی تھے الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری بات سنیں اور اس کو لوگوں تک پہنچا دی اللہ مجھے اور آپ کو حدیث بیٹھ کر سننے کی توفیق دے رہے تو اس کو لوگوں تک پہنچائی تاکہ رسول اللہ کی حدیث کے پیمانے پر پورے اتریں اور قیامت کے دن اس دعا کے پیمانے پر مسرور اور شاداب ہونے والے خوش نصیب بن جائیں فی امان اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ